ہیلو ایفریون سواگت ہے آپ کا ہندوستان کے سب سے بڑے آن لائن پلیٹ فارم پر جس کا نام ہے آن اکیڈیمی میں ہوں ندیم خان میں ڈہلی مکرجی نگر کے نکٹ سے لائیو ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پراچین بھارت کا اتحاس اور بچوں آج جو ٹاپک ہم لوگوں نے ٹچ کیا ہے وہ جیندرم پر ایک کمپلیٹ کلاس کے روپ میں جیندرم ایک سمگر ادھین پریودیارتیوں آج ہمارا پریاس ہوگا کہ جیندرم پر ہم لوگ آج ایک کمپلیٹ ورزن کلاس کریں آج جیندرم جیندرم پر ہم لوگ آج ایک کمپلیٹ چرچہ کریں تو بدیارتیوں آپ بالکل تیار ہو جائیے اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جیندرم اگزام کے درسٹکوں سے کتنا زیادہ مانا جاتا ہے اس کو اس سے کوشن کتنے زیادہ آتے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے تو آئیے ہم لوگ بینا کسی دیر کے جیندرم پر کلاس کی شروعات کرنے جا رہے ہیں تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں جیندرم سے سماندیت اس کلاس کو اور میں آشا کرتا ہوں کہ آپ سبھی اپنے گھروں میں اچھے ہوں گے سوست ہوں گے آپ کی پڑھائی اچھی چل رہی ہوگی تو آئیے بنے رہیے ہمارے ساتھ انت تک آئیے شروع کرتے ہیں کلاس کو let's crack UPSC CSC Hindi let's crack it بچو یہاں پر تھوڑا سا ہم آپ سے بات کریں گے ان اکیڈمی کے بارے میں چونکہ ان اکیڈمی پر جو کلاسز آپ دیکھ رہے ہیں اسی سے سماندیت کچھ باتیں ہونی ہیں جس میں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ان اکیڈمی سے جھڑ کر اپنی پڑھائی کرتے ہیں تو آپ کو ان اکیڈمی کی طرف سے ملتی ہے daily live classes آپ کو structured courses ملتے ہیں مطلب یہ ہے کہ on slavis آپ کے جو courses مکمپلیٹ ہوں گے live tests and quizzes ملتے ہیں unlimited access کی بوستہ ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ان اکیڈمی سے جھڑنا چاہتے ہیں کیونکہ بچو ان اکیڈمی پر دو طرح کے classes ہیں ایک تو free classes ہیں دوسرے reserve classes ہیں تو اگر آپ ان اکیڈمی سے جھڑنا چاہتے ہیں چاہے آپ کو free class کرنا ہو یا reserve class کرنا ہو دونوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان اکیڈمی کا جو app ہے اس کو اپنے mobile یا desktop پر download کریے download کرنے کے بعد آپ search کے button پر جائیے اور یہاں search کریے UPSC, CSE اور جیسے ہی آپ search کریں گے بچو اسی search UPSC, CSE search کریے اور پھر آپ اپنے منچاہے educator کو search کریں گے اگر آپ اپنے منچاہے educator کو search کرتے ہیں جیسے suppose that جیسے مان لیجے کہ آپ جو ہے وہ مجھے search کرنا چاہتے ہیں if مان کے چلیے کہ اگر آپ مجھے search کرنا چاہتے ہیں تو میرا profile name ہے MOHD یعنی محمد NADIM یعنی ندیم محمد ندیم آپ میرا profile name search کریے یہاں پر سب سے اچھی چیز بتا رہا ہوں اگر مان لیجے special classes آپ کو میری دیکھنی ہے تو آپ کو مجھے follow کرنا ہے کیا کرنا بچو follow کر دیجئے اگر آپ مجھے follow کریں گے تو continue آپ کے mobile پر اگر آپ مجھے follow کریں گے تو ان اکیڈمی کی طرف سے آپ کے mobile پر message بھیجا جائے گا ٹھیک ہے اور یہی سے اگر مان لیجے آپ ان اکیڈمی پر admission لینا چاہتے ہیں تو یہی آپ دیکھئے جیسے ہی میرے profile جیسے ہی آپ میرے profile جیسے ہی آپ میرے profile name کو search کریں گے ویسے ہی بچوں نیچے دیکھیں گے تو get subscription کا option آتا ہے یہاں پر آپ یہی سے آپ ان اکیڈمی سے جھوڑ سکتے ہیں میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ ان اکیڈمی پر admission لے کر پڑنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے admission لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں get subscription کے option پر click کریں گے آپ سے plan پوچھا جائے گا کہ کتنے سال کے لیے آپ admission لینا چاہتے ہیں آپ یہاں پر ڈال دیجئے اس کے بعد بچوں یہاں پر آپ سے referral code پوچھا جائے گا تو referral code کی جگہ پہ آپ use کریں گے MNUS MNUS وہ referral code ہے جس کو use کرنے کے بعد آپ کی فیس میں 10% کا discount تو ملے گا ہی ساتھ میں آپ کسی بھی educator کے class کو کر سکتے ہیں آپ کسی بھی batch کو join کر سکتے ہیں یہاں سے آپ میرے بارے میں جان سکتے ہیں یہاں سے آپ یہاں سے آپ میرے بارے میں جان سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں بچوں یہ unacademy کے top educators ہیں بچوں اگر آپ unacademy پر admission لے کر پڑھتے ہیں تو آپ ان educators کے ساتھ پڑھائی کر پائیں گے آپ ان educators کے ساتھ جڑ پائیں گے جیسے سدرشن گرجر سر جو کی جغرافی کے بہترین teacher ہیں آپ ان سے پڑھ پائیں گے مرنال پٹیل سر جو کی economics کے بہترین teacher ہیں آپ ان سے پڑھ پائیں گے پرکاش کمار سر مدید گبتہ سر اور رومن سینی سر سے آپ پڑھ پائیں گے بچوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ unacademy پر اگر آپ admission لے کر پڑھنا جاتے ہیں تو آپ دو طریقے سے یہاں جڑ سکتے ہیں پہلا طریقہ ہے کہ آپ پلس کے لیے جڑیں فس جو طریقہ ہے وہ پلس پہ جڑنے کا ہے یہ normal admission plan ہے جس میں ایک مہینے سے لے کر پورے تین سال تک admission کے plans دیئے گئے ہیں یہاں پر بچوں دھیان یہ دینا ہے کہ مان لیجئے suppose that مان کے چلیئے کہ آپ اگر شروعات کر رہے ہو اگر آپ بلکل شروع تیاری کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم دو سال یا تین سال کے لیے admission ضرور لیجئے اگر آپ کی تیاری اچھی ہے تو پھر آپ ایک سال کے لیے بھی admission لے سکتے ہیں جیسے ایک سال کی جو فیس admission کی وہ ہے 49,500 روپیز رفرل کوٹ کی جگہ use کر ایم use کریے رفرل کوٹ ایم 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 تین سال کی فیس دیکھ 90,000 روپیز رفرل کوٹ ایم 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 بچو یہ ہے ان ایکیڈمی کا پلس admission plan جس میں آپ normally طور پر جڑ سکتے ہیں ایک student کو جو سبدہ ایک institute کی طرف سے normal طور پر ملتی ہیں وہ سب کچھ آپ کو پلس کے دورہ مل جائیں گی پلس admission plan کے دورہ مل جائیں گے اب آئیے ان ایکیڈمی کا جو special plan ہے بچو اس کا نام ہے iconic subscription جی ہاں special اس لیے ہے کہ اگر آپ اس میں admission لیتے ہیں تو آپ کو anacademy کی طرف سے کوچ یا guide provide جائے گا کوچ یا guide کہنے کا مطلب یہ ہے بچو کہ یہ special اس لیے ہے کیونکہ یقین مانیے ایک normal آدمی جو ہوتا ہے بچو ایک normal آدمی جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی کوچ یا guide 24 گھنٹے کے لیے hire نہیں کر سکتا لیکن anacademy نے یہ چیز آپ کے لیے آسان کر دیا ہے اگر آپ iconic subscription لیتے ہیں تو ایک coach یا guide آپ کو ملے گا ساتھ میں آپ جو بھی سمجھ سے آئے ہیں پڑھائی لکھائی سے سمندت آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں ایک student کو اور کیا چاہیے اس میں کیا ہے کہ اس میں تین سال کا admission plan ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ iconic subscription لینا چاہتے ہیں تو تین سال کا admission plan ہے پہلے سال کی fees ہے یہاں پر بھی میں آپ سجیس کروں گا کہ اگر آپ شروعات کر رہے ہیں تو یا تو دو سال یا تین سال کے لیے جڑیے اگر آپ کی تیاری اچھی ہے تو آپ ایک سال کے لیے جڑ سکتے ہیں admission کی fees is 69,500 only ٹھیک ہے اس میں referral code کو use کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک آپ اس کو use نہیں کر گے تب تک آپ کو 10% کا discount نہیں ملے گا یعنی referral code ہے mnus اس کو use کر 10% discount آپ کو ملے گا ساتھ میں بچوں ایک چیز اور آپ سے کہوں گا یہ referral code جو آپ use کر و اس کو use کر کرنے کے بعد unacademy کے app پر آپ کسی بھی educator کی class کر سکتے ہیں کسی بھی batch کو آسانی سے join کر سکتے ہیں دو سال کی جو fees ہے وہ 1,7,000 روپیز ہے referral code mnus کو use کرنے کے بعد 10% discount ملے گا اور fees ہو جائے 96,300 روپیز only 3 سال admission fees 1,41,000 referral code mnus کو use کرنے کے بعد 10% discount ملے گا اور fees ہو جائے 1,26,900 ڈوپیز only تو بچو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو unacademy کا iconic subscription plan ہے unacademy کا iconic admission plan ہے وہ بہت unique ہے ایسا پورے بھارت میں کوئی بھی insuit آپ کو نہیں دار جو plan ہے unacademy آپ کو دے رہی ہے تو میں آپ سب کو ایک بات اور بولوں گا کہ iconic subscription اگر آپ کو لینا ہے تو please تھوڑا جلدی کریے یعنی آپ جتنی جلدی ہو سکے اس plan کو accept کریے جتنی جلدی ہو سکے آپ یہ plan لے لیجئے کیونکہ اس کی fees بہت جلد بڑھنے والی ہے یہاں پر بچوں ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ unacademy نے optional subjects بھی launch کرنے unacademy کو بھی الگ سے کر دیا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ optional subject پڑھنا چاہتے ہیں اگر آپ مجھ سے optional پڑھنا چاہتے ہیں history پڑھنا چاہتے تو آپ کم سے کم ایک سال کا admission لے لیجئے fee سے 27500 روپیس referral code use کرو 10% discount کے بعد فیس ہو جائے 24750 روپیس کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ optional history نہیں بھی ہے تو میں آپ سے کہوں گا کہ کوئی بھی وشے پڑھنا ہے کسی بھی teacher سے پڑھنا ہے تو referral code use کر لیجئے 10% آپ کو چھوٹ ملے گی کسی بھی teacher سے آپ پڑھ سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اگر آپ 2021 2022 2023 میں پلان کر رہے ہیں اگر آپ آئی ایس کے exam میں اگر 2021 2022 2023 میں آپ یہ پلان کر رہے ہیں کہ آپ کو آئی ایس کا exam دینا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ نئے fresh batches unacademy کے دوارہ start کیے جا چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سب سے پہلے اپنے teachers کو دیکھ لو کہ آپ کس teacher سے پڑھنا چاہتے ہو اس کے بعد بچوں اپنے پسند کے اور کوئی بھی من چاہ batch کوئی اور کوئی بھی 10% چھوٹ پانے کے لیے use کر ریفرل code mnus اور کوئی بھی من چاہ batch join کر لیجئے یہاں پر دیکھ لیجئے بچوں آپ کے من کے مطابق جو بھی batches ہوں گے جس بھی teacher سے آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس batch کو آپ join کر لیجئے یہاں پر بچوں ایک چیز اور بتا دوں آپ کو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی ایس اور اپشنل دونوں ساتھ میں آپ کو ملے تو آپ یہاں پر admission لے سکتے ہیں سب سے جو best plan ہے بچوں وہ دو سال یا تین سال کا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ تیاری شروع کر رہے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ تیاری شروع کر رہے ہیں تو آپ کم سے کم دو سال یا تین سال کے لئے admission لیجئے اگر آپ کی تیاری اچھی ہے تو آپ کم سے کم ایک سال کے لئے بھی admission 80 روپیز تو بچوں ایک اعلان اور یہی چیز جو میں آپ بتا رہا تھا کہ ان اکیڈمی پر جو آئیکونک سبسکرپشن ہے اس کی فیس بڑھنے والی ہے اگر آپ یہ پلان کر رہے ہیں اگر آپ اکیڈمی پر آئیکونک سبسکرپشن ہے اس کی فیس بڑھنے والی ہے اگر آپ یہ پلان کر رہے ہیں کہ آپ آئیکونک سبسکرپشن لینا ہے اگر آپ آئیکونک پلان لینا ہے تو تھوڑا جلدی کریے آپ admission لے لیجئے referral code کی جگہ use کر لیجئے MNUS 10% discount کر لیجئے فیس آپ کی 10% آپ کی کم ہو جائے referral code کی use 10% سبسکرپشن پلان کے ساتھ تو آگے بڑھتے بچو آج جو topic ہم لوگ آپ کے لیے لے کے آئے ہیں وہ جین دھرم پر آدھاری تھے بچو جین دھرم پر یہ جو کلاس ہم لوگ نے شروع کی ہے کوشش ہوگی کہ جین دھرم سے جتنے بھی چڑھے content ہیں وہ سب سے بڑی چیز ہے بچو جین دھرم پر ایک سمگر بشلیشن پرستوط کرنے کی کوشش ہم لوگ کریں گے آج تاکہ آپ کے exam کے دیش دیش دی رہے ہوں چاہے آپ آئیے اس کا منز دی رہے ہو آئیے یہ ایک مہت پون topic ہوگا ٹھیک ہے تو آئیے چلیے شروع کرتے ہم لوگ جین دھرم پر آج کی کلاس کو ٹھیک ہے سب سے پہلے میں سب ہی بچوں کو یہ بولنا چاہوں گا کہ دیکھو بچوں سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ ہر وشے کی اپنی الگ ایک terminology ہوتی ہے اتحاس ایک کہانی ہے اگر اتحاس پر آپ کمانڈ بنانا چاہتے ہیں تو اس کو کہانی کی طرح پڑھ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز میں نوٹ کر رہا ہوں اس کو امانداری سے نوٹ کر کر جو چیز میں لکھا رہا ہوں اس کو لکھے ٹھیک ہے اور اس میں کوئی کسی طرح کا ہیڈک لینے کی مہاویر سوامی کے بارے میں جاننے کے لئے ہمیں ان سے جڑی ہوئی پرو گھٹناوں پر ایک نگاہ ڈالنی ضروری ہے تب ہی جا کر جین دھرم کے جو کونسپٹ ہیں وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئیں ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھئے میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو جین دھرم کا اتحاس سے وہ بہت پرانا مانا جاتا ہے کہ جاتا ہے کہ جین دھرم میں 24 تر تھنکر ہوئے یہاں پر بچو ایک شبد میں نے یوز کیا ہے کیونکہ ہم لوگ بہت آرام سے چلیں گے دھیرے دھیرے چلیں گے اور ایک ایک word پر بات کریں مان لو ایک word آ گیا تر تھنکر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تر تھنکر کا مطلب کیا ہوتا ہے کیا آپ کو پتا ہے تر تھنکر کس کو کہا جاتا ہے جین دھرم میں تر تھنکر کہا جاتا ہے بچو دھرم پرچارک کیا کہا جاتا مطلب اگر تر تھنکر شبد کا استعمال اگر ہم لوگ کریں تو آپ اس کا مطلب کیا سمجھیں گے دھرم پرچارک تو کیا کہا گیا کہ جین دھرم میں کل چوبیس تر تھنکر ہوئے کتنے تر تھنکر ہوئے بچو کل چوبیس تر تھنکر ہوئے تھے ٹھیک ہے دیکھئے ہمارے پاس ایک یا دو تر تھنکروں کے بارے میں چھوڑ کر باقی تر تھنکروں کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں جانکاری نہیں ہے ٹھیک ہے نا یعنی اگر ہم پرثم تر تھنکر کی بات کریں کس کی بات کریں پرثم تر تھنکر اگر مان لیجے پرشن آجائے کہ جین دھرم کا پرثم تر تھنکر کس کو مانا جاتا ہے پرثم تر تھنکر کون تھا جین دھرم کا پرثم تر تھنکر کون تھا بتائیے جواب دیجئے تو دیکھئے جین دھرم کا پرثم تر تھنکر جو ہے وہ رشب دیو کو مانا جاتا ہے کس کو مانا جاتا ہے بچھو رشب دیو کو مانا جاتا ہے نا کس کو مانا ہمارا یہ کہنام ہے کہ پی ڈی ایف بھی ساتھ میں پروائیڈ کرتے چلیں گے آپ سے زبردستی لکھواتے چلیں گے لکھوانے کا فائدہ یہ ہوگا بچوں کہ آپ کے پاس ایک اپنے ہینڈ رائٹنگ میں نورس ایف لیول ہوگا اور میری طرف سے آپ سب کو یہی پی ڈی ایف ملے گا ٹھیک ہے چلیے تو سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پر لکھیں گے تھوڑا سا جہن دھرم کے بارے میں لکھیں گے بچوں یہاں پر ہم جہن دھرم ہیڈن ڈال دیتے ہیں ہم لکھیں گے کہ جہن دھرم کا اتحاس بہت پرانا ہے جہن دھرم کا اتحاس بہت پرانا ہے ٹھیک ہے جہن دھرم میں کل جہن دھرم میں کل چوبیس تر تھنکر ہوئے تھے کتنے تر تھنکر ہوئے تھے بچوں چوبیس تر تھنکر ہوئے تھے ٹھیک ہے لیکن سبھی تر تھنکروں کے بارے میں لیکن سبھی تر تھنکروں کے بارے میں ہمارے پاس جانکاری نہیں ہے بہت کم اپلپد ہے کیا لکھیں گے بچوں بہت کم اپلپد ہے کیونکہ میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ کسی بھی ٹاپک کے بارے میں اگر آپ شروعات کرتے ہیں تو سب سے پہلے نورمل لیبل پر آپ کچھ لیکھیں گے اس کے بارے میں بتائیں گے اس کو کہا جاتا ہے سادھارن شبدوں میں بھومکہ بھومکہ جو ہوتی ہے بچوں یہ بہت دمدار ہونی چاہیے بہت اچھی ہونی چاہیے اور کہنے کا مطلب ہے کہ اتنا بھی کرٹیکل نہ ہو جائے کہ وہ بناوٹی پن لگنے لگے ہے نا میری بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے کوئی چیز کوئی بناوٹ کوئی چیز اتنا بھی کرٹیکل نہیں ہونی چاہیے کہ اگزامنور کو لگے کہ آپ نے بناوٹ کر دیا ایک دم سیمپل بھومکہ ہو لیکن انفورمیشن بہت سٹیک ہونی چاہیے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں ٹھیک جہن دھرم کے بارے میں ہم نے دو چار لائنیں تھوڑا سر لکھ دیا جس سے ہمارے بھومکہ کی جو سمسیا ہے وہ سماپت ہو گئی اب چلیے ہم لوگ آگے بات کریں گے ٹھیک ہے ہم بات کریں گے یہاں پر جہن دھرم کے بارے میں بچو کہ جہن دھرم کے چوبیس جو ترثنکر ہوئے تھے ان میں پہلے ترثنکر کا کیا نام تھا تو وہ تو میں نے آپ کو بتائی دیا جہن دھرم کے پرثم ترثنکر کا نام چونکہ نا ہم لوگ تھوڑا سا پہلے کی چیزیں بھی پڑھ رہے نا یہاں پہ مطلب ابھی مہاویر سوامی پہ نہیں آئیں گے ابھی کچھ اور ترثنکروں کے بارے میں بات کریں گے یہ کیا ہے کہ جہن دھرم پر ایک سمگر ادھین ہم لوگ کر رہے نا ایک کمپلیٹ کلاس لینے کی کوشش کر رہے اب پرشن یوپیسی کے کیسے آتے ہیں وہ تو یوپیسی جانتی ہے لیکن اگر ہمارے پاس کونسپٹ کلیر ہے تو اشور کی دیا سے ہم بہت آسانی سے ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے چلیے یہاں پر ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں جہن دھرم کے بارے میں ٹھیک ہے تو ہم نے کیا آپ سے بتایا سب سے پہلے بات کریں گے رشب دیو کے بارے میں کس کے بارے میں بات کریں گے بچوں رشب دیو ٹھیک ہے نا ان کے بارے میں لکھیں گے کہ یہ جین دھرم کے پرثم تردھنکر تھے یہ کیا تھے بچوں جین دھرم کے پرثم تردھنکر تھے یہ جین دھرم کے پرثم تردھنکر تھے ٹھیک ہے کہا جاتا ہے جو رشب دیو تھے یا رشب ناد تھے جو رشب دیو تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی جو پراشینتہ ہے یہ بہت پرانی ہے کہا جاتا ہے کہ ان کا جنم سندھو سبھیتہ میں ہوا تھا کہاں ہوا تھا بچوں سندھو سبھیتہ میں اور آپ کو تو پتہئیے کہ سندھو سبھیتہ کا جو اتحاس ہے وہ بہت پرانا ہے لگ بھگ تیس سو پچاس عیسیٰ پرو میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جین دھرم کی جو پراشینتہ ہے وہ چلی جاتی ہے لگ بھگ تیس سو پچاس عیسیٰ پرو تو ہم لکھیں گے یہاں پر کہ ان کا جنم سندھو سبھیتہ میں ہوا تھا ان کا جنم سندھو سبھیتہ میں ہوا تھا کہاں ہوا تھا بچوں سندھو سبھیتہ میں ہوا تھا ٹھیک ہے ایسا مانا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے ٹھیک ہے کلر ہے کسی کو کوئی دکت تو نہیں مطلب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ بتائیے کہ مہاویر سوامی یہ بتائیے کہ جین دھرم کی جو پراشینتہ ہے وہ کہاں چلی جاتی ہے تو آپ کا جباب ہوگا کہ جین دھرم کی جو پراشینتہ ہے وہ لگ بھگ تیس سو پچاس ایسا پر چلی جاتی ہے یہ بلکل بہت ہی پرانا دھرم ہے ایسا مانا جاتا ہے کوئی دکت کسی بھی سندھن کو کوئی پرابلم تو نہیں ٹھیک ہے بچوں اچھا آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ جین دھرم میں جتنے بھی تردھن کر ہوئے سب کا اپنا ایک پرتیق چنن بھی بتایا جاتا ہے جیسے رشب دیو کا کبھی آ جائے کہ رشب دیو کا جو پرتیق چن نے تھا وہ کیا تھا کیونکہ جین دھرم کے جتنے بھی تردھن کرتے سب کا پرتیق چن ایک پشو تھا کیا تھا بچوں ایک پشو تھا تو یہاں پر جی ایک منٹ مجھے بچوں آپ دیجئے جس کے میں ہم نے ون منٹ دے دیجئے ایک منٹ بچوں دے دیجئے مجھے کوئی سمسیہ کوئی پروبلم تو نہیں چلی آئیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں ایسا مانا جاتا ہے ٹھیک ہے نا ان کا جرم سندو سب بتا میں ہوا تھا ایسا مانا جاتا ہے ٹھیک اب چلی بات کرتے ہیں یہاں پر ہم لوگ کہ ان کا جو پرتیق چن ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کا ہر جتنے بھی جہن دھرم کے تردھن کر ہوئے سب کا ایک پرتیق چن تھا تو ان کا پرتیق چن کیا تھا بچوں کوبڑ والا سانڈ مانا جاتا ہے ان کے بعد جو ترثنکر ہوئے ان کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں پتا ہے یعنی بہت کم جانکاری ہے محاویر سوامی سے پہلے جو ترثنکر ہوئے کیول ایک ترثنکر ہیں جن پر جانکاری جو ہے وہ کافی تھوڑی ڈیٹیل میں ملتی ہے تو چلی آئیے ہم لوگ دیکھا جائے وہ کون سے ترثنکر ہیں اور اس کو مٹا بھی دیتے ہیں ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں یہاں پر دیکھئے بچوں دھان دیجئے یہ تو محاویر سوامی پر ہے ہم ایک اور ترثنکر کا نام لیں گے جن کا نام تھا پارشونات کیا نام تھا بچوں پارشو نات چلی ہم لوگ بات کر رہے ہیں پارشونات کی آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا کہ پارشونات جو تھے وہ جین دھرم کے تیسویں ترثنکر تھے کتنے نمبر پہ آتے تھے جین دھرم کے تیسویں ترثنکر تھے ٹھیک ہے نا اور کہا جاتا ہے کہ جو ان کا جن ہوا وہ تتکالین کاشی مہا جنپد اس زمانے میں کاشی مہا جنپد ہوا کرتا تھا یعنی وارانسی میں ان کا جن ہوا تھا کاشی میں ان کا جن ہوا تھا ہے نا ان کے پتا کا نام اشوہ سین ملتا ہے چلی ان کے بارے میں بھی ہم لوگ تھوڑا تھوڑا جانکاری لیتے چلے تو ہم لوگ لکھیں گے کہ یہ جین دھرم کے تیسویں ترثنکر تھے یہ جین دھرم کے تیسویں ترثنکر تھے کون تھے بچے یہ جین دھرم کے تیسویں ترثنکر تھے کوئی سمسیہ کوئی دکت تو نہیں ہے کلیر ہو رہی ہے چیزیں سمجھ میں آ رہا ہے بولیے اب جو ہے بتائیں ان کے پتا کا نام جو ملتا ہے وہ اشوہ سین ان کا جن ان کا جن کہاں ہوا تھا بچوں کاشی میں ان کا جن کاشی میں ہوا تھا اور ان کے پتا کا نام اشوہ سین ملتا ہے لوگ لکھیں گے کہ ان کے پتا کا نام چونکہ یہاں پر دیکھو سمجھنے جیسی چیز تو نہیں یہاں پر جو چیز ہے وہ کیا ہے آپ کو ہلکا فلکا نوٹس بنا لینا چاہیے کبھی مان لیجئے اس ٹاپک سے پرشن پوچھے تو آپ کا کوشن مس نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو بھی پوچھے گا اشوار کی دیا سے وہ اشوار کی کرپا سے وہ بیسکلی چیز میں آپ کو پروائیڈ کر آ رہا ٹھیک ہے نا ان کے پتا کا نام کیا نام تھا اشوار سین تھا کیا نام تھا بچوں اشوار سین یہ راجہ اشوار سین کے پتر تھے سمجھنے آگیا ایک بیسک انفورمیشن مان لیجئے کبھی انہی پر پرشن آ جائے کہ پارشنات کون تھے ہے نا اور ان کے شکچھاؤں کا سنچھےپ میں مان لیجئے کبھی ان کے بارے میں پرشن آ جائے کبھی سوال ان کے بارے میں ہی آپ سے پوچھ دیا جائے تو کیسے جواب دیں گے تو نارمل طور پر پارشنات کے بارے میں ایک انٹرو لکھ دیں گے کہ یہ جہن دھرم کے تیسویں تر تھنکر تھے ان کا جنم کاشی میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام کیا تھا اشوار سین بچوں ایک چیز اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہن دھرم میں جتنے بھی تر تھنکر ہوئے ماننہ دھرم پرچارک ہوئے سب کے سب راج پریوار میں جنمی تھے یعنی سبھی کے سبھی کیا تھے چھتریت یہ جو فیکٹ ہے اس کو کیا کرنا ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے جہن دھرم میں جتنے بھی تر تھنکر ہوئے جہن دھرم میں جتنے بھی تر تھنکر ہوئے سب کے سب کیا تھے سب کے سب شتریت یہ چیز آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا ٹھیک نا یہ quotation دھیان رکھنا پڑے گا یا سی میں میں یہاں پر لکھ سکتا ہوں جن حالکہ یہاں تھوڑا لکھنا ٹھیک نہیں لگ رہا ہے اس کو الگ سے آپ لوگ نوٹ کر لینا کہ جن دھرم میں جتنے بھیتر تھنکر ہوئے سارے کے سارے کیا تھے سارے کے سارے شتریہ تھے ایسا جن دھرم میں ایسا جن دھرم ایسا جن دھرم میں کہا جاتا ہے چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بتائیں کسی بھی سٹرین کو کوئی دکت تو نہیں ہے کوئی پروبلم تو نہیں بولی چیزیں ایک دھم اسفست ہو رہی ہیں اب چلیے دیکھا جائے کہ ان کی شکچھاؤں کی بات کریں ہم بات کریں پارشونات کی شکچھاؤں کی چلیے ہم ہیڈنگ ڈالیں پارشونات کی شکچھائیں تھوڑا تھوڑا ہم ان کے بارے میں انفورمیشن لیتے چلیں پارشونات کی شکچھائیں یہاں ہیڈنگ ڈال دیا ہم نے کیا ڈال دیا بچوں پارشونات کی شکچھائیں یہ چیز کیا کرنا ہے دھیان رکھنا ہے یہ ہم نے ایڈنگ ڈالیا پارشونات کی شکچھائیں چلیے ہیڈنگ ڈالی ہے پارشونات کی شکچھائیں تھیک ہے اب ہم لوگ بات کریں گے ان کے ایزوکیشن کے بارے میں انہوں نے کیا بتایا ان پر کبھی پرشن آ جائے تو اس کا اتر آپ لوگ کیسے لکھیں گے کبھی مان لیجئے پرلیم میں کوشن ٹکرا جائے تو کیسے کریں گے ٹھیک ہے تو چلیے تیار ہو جائیے بچوں ریڈی ہو جائیے آپ لوگ سبھی بڑا مزیدار ٹاپک ہے سب سے بڑی چیز ہے کہ میں آپ سب سے یہ چیز کہوں گا کہ آپ لوگ نا اس کو رٹنے کی کوشش مت کرو بچوں ہے نا اس کو سمجھنے کی کوشش کریے ٹھیک ہے یہ چیز آپ کا تیار ہو جائے گا تو اس کو ہم لوگ پہلے مٹا دیتے ہیں اور مٹا کر یہاں پہ لکھتے ہیں پارشونات کی شکچہ ہے کیونکہ مز ٹاپک ہے یہ ہیڈنگ ڈالتے ہیں پارشو پارشونات کی شکچہ ہے کاریکٹ چلیے پارشونات کی شکچہ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر جو ہے ہم لوگ بات کریں گے سب سے بڑی چیز ہے کہ پارشونات مہاویر سوامی کے آنے سے پہلے پارشونات کا دور چلنا تھا سمیں چلنا تھا یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ مہاویر سوامی کے جو ماتا پتا تھے وہ بھی جو ہے پارشونات کے انویائی تھے سمجھ میں آ گیا مہاویر سوامی کے جو ماباپ تھے وہ بھی کیا تھے پارشونات کے انویائی تھے تو ہم لکھیں گے کہ مہاویر سوامی جو ان کے بعد ہوئے تھے مہاویر سوامی کے ماتا پتا بھی پارشونات کے انویائی تھے مہاویر سوامی کے ماتا پتا بھی پارشونات کے انویائی تھے کوئی دکت کسی کو کوئی سمجھ سے کلر ہو رہا ہے یعنی مہاویر سوامی جو جین دھرم کے چوبیس میں ترتنگر تھے ان کے ماتا پتا بھی پارشونات کے کیا تھے انویائی تھے ایک فیکٹ ہو گیا تیار ہو گیا اب ایک پرشن اٹھتا ہے کہ پارشونات کے انویائیوں کو کیا کہا جاتا تھا مہا لیجے کبھی یہ سوال آ جائے پارشونات کے انویائیوں کو کیا کہا جاتا تھا کیا آپ سب کو اس کی جانکاری ہے اور مجھے آشا ہے کہ جانکاری کچھ نہ کچھ لوگوں کو ضرور ہوگی جانکاری ہوگی تو چلیے یہاں پر مجھے آشا ہے اور چلیے اگر جانکاری نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں پارشونات کے انویائیوں کو نگرنط کہا جاتا تھا کیا کہا جاتا تھا نگرنط کہا جاتا تھا تو ہم لکھیں گے کہ پارشونات کے انویائیوں کو پارشونات کے انویائیوں کو نگرنط کہا جاتا تھا پارشونات کے انویائیوں کو نگرنط کہا جاتا تھا کلیے کوئی دکت کوئی سمسیاں کسی کو کیا کہا جاتا تھا نگرنط کہا جاتا تھا اس پر دھیان دینا ہے ٹھیک ہے بچو تیار کریے اس کو لکھتے رہنا ہے ساتھ میں ٹھیک ہے اگر مان لیجے کبھی یہ سوال آ جائے کی مہاویر سوامی سے کتنے سال پہلے پیدا ہوئے تو کہا جاتا ہے مہاویر سوامی کے جنم سے دو سو پچاس سال پہلے ان کا جنم ہوا تھا کب وادہ بچو ہم لکھیں گے کہ مہاویر سوامی کے جنم سے مہاویر سوامی کے جنم سے دو سو پچاس سال پہلے ان کا جنم ہوا تھا مہاویر سوامی مہاویر سوامی کے جنم سے لگ بھک دو سو پچاس سال پہلے ان کا جنم ہوا تھا ان کا جنم ہوا تھا ٹھیک ہے بچو تو دو سو پچاس سال پہلے ان کا جنم ہوا تھا ٹھیک ہے نا آرہ بڑی روچک جانکاریاں ہیں جو میں آج کوشش کروں گا آپ کے سامنے رکھوں کبھی مان لی جہا آپ کے مند میں ایک پرشن آ رہا ہوگا کہ سر مہاویر سوامی کا جو جنم ہوا اس سے کتنے سال پہلے ان کا جنم ہوا تو دیکھئے مہاویر سوامی کا جنم ہوا تھا پانسو ننیانبے حصہ پورو میں کب ہوا تھا بچو پانسو ننیانبے حصہ پورو میں تو ان کا جنم کب ہوا تھا دو سو پچاس سال پہلے ہوا تھا ٹھیک ہے اب آپ سمجھ گئے نا پانسو ننیانبے حصہ پورو سے دو سو پچاس سال پہلے مہاویر سوامی مہاویر سوامی کے جن یعنی جن جو ہے پانسو ننیانبے حصہ پورو میں ہوا تھا اس سے دو سو پچاس ورش پہلے پارشونات کا جن ہوا تھا یہ چیز کلر ہے کوئی دکت تو نہیں ہے ہم لوگ ان کی شکچھاؤں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھ رہے ہیں بچوں ہوا نا تاکہ ایک ایک چیز آپ کے سمجھ میں آ جائے اور آپ ساتھ ہی میں نوٹس بناتے رہیے گا میں آپ سب سے نبیدن کروں گا کہ آپ سب ہی ساتھ میں نوٹس بناتے رہیے گا ساتھ میں ہی لکھتے رہیے گا چلیے چکی نا کہا جاتا ہے کہ لگ بھگ تیس سال کی ان کی آئیوں تھی ایک پرشن آتا ہے کہ کتنے سالوں میں انہوں نے ویراغے لیا انہوں نے کب سنیاس لیا یا کب یہ دھرم پرچارک بنے تو لگ بھگ تیس ورش کی آئیوں میں یہ ویراغی ہو گئے تھے کتنے سمجھ میں بچوں لگ بھگ تیس ورش کی جب ان کی آئیوں تھی تو انہوں نے کیا لے لیا تھا سنیاس لے لیا تھا ٹک نا یا دھرم پرچار کی شروعات انہوں نے لگ بھگ تیس ورش کی آئیوں سے شروع کر دی تھی تو ہم لوگ تھوڑا سا نوٹ بھی کریں گے لکھیں گے کہ لگ بھگ تیس ورش کی آئیوں میں لگ بھگ تیس ورش کی آئیوں میں یہ ویراغی ہو گئے سمجھ میں آرہی یہ باتیں کلر ہو رہی ہیں تیس ورش کی آئیوں میں یہ ویراغی ہو گئے ٹک نا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تیراسی دن تپسیا کی بچوں انہوں نے لگ بھگ تیراسی دن تپسیا کی تھی کتنے دن تپسیا کی تھی 83 days تیراسی دن کی تپسیا کے بعد ان کو گیان کی پرابتی ہوئی تھی لیکن دیکھیں we have very limited information about the پارشونا you know that آپ سمجھ رہے ہیں کہ we have very limited information about the پارشونا اب یہاں پر آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ سر ان کو گیان کی پرابتی کہاں ہوئی تھی تو دیکھیں بیسکلی جو بڑے رائٹرز ہیں جنہوں نے ان پر کام کیا ہے بیسکلی کوئی ایتھنٹیفیکیشن بچوں نہیں مل پاتی یا اگر مل جائے گی تو میں آپ کو ضرور بتا دوں گا لیکن یہ چیز تو کلیر ہے کہ 83 دن کی 83 دنوں کی گھور تپسیا کے بعد 83 دنوں کی گھور تپسیا کے بعد انہیں گیان کی پرابتی ہوئی 83 دنوں کی گھور تپسیا کے بعد انہیں گیان کی پرابتی ہوئی کلیپ ہے نا کتنے دن انہوں نے بتائے کتنے دن انہوں نے تپسیا کی تو کتنا بچوں 83 دنوں کی گھور تپسیا کے بعد انہیں گیان کی پرابتی ہوئی کلیر ہے کوئی دکت نہیں ہے کسی کو بھی چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں اور بس ایک ہی چیز کرنا ہے کلاس سے جڑ جاننا ہے کیا کرنا ہے کلاس سے جڑ جاننا ہے کہانی سے جڑ جاننا ہے ٹھیک ہے سٹوری کننٹ ٹو دے سٹوری ایف یو وانٹ ٹو انجھو آئے دے ہسٹری یو شوڑ کننٹ دے سٹوری آپ کو کہانی سے جڑ جاننا ہے بچوں میری بات سمجھ میں آ گئی کہانی سے جڑ جائیں گے تو چیزیں دھیرے دھیرے اشور کی دیا سے سمجھ میں آئیں گے مزہ آ رہا ہے کلر ہو رہا ہے چلی چلی آئیے اس پر بات کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ستر سالوں تک how much ستر سالوں تک انہوں نے دھرم کا پرچار کیا تیس سال میں انہوں نے گھر چھوڑا تیس سال میں یہ ویراغی ہوئے ستر سال دھرم کا پرچار کیا means I think so کل سو سال کی تو لائف ان کی رہی ہوگی یعنی ان کی جو آئیو رہی ہوگی وہ کل کتنے سالوں تک رہی ہوگی بچوں لگ بگ لگ بگ سو سالوں تک لگ بگ لگ بگ کتنے سالوں تک لگ بگ لگ بگ سو سالوں تک ان کی آئیو رہی ہوگی تو ہم لکھیں گے کہ انہوں نے کل ستر ورشوں تک انہوں نے کل ستر ورشوں تک دھرم کا پرچار کیا ستر ورشوں تک دھرم کا پرچار کی یہ ساری چیزیں کیا ہے لکھنا ہے ٹھیک ہے دھیان سے لکھنا کیونکہ میرا ماننا ہے بچوں کہ ایک سوال بھی بہت قیمتی ہوتا ہے آدمی ایک سوال سے اندر اور باہر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو ایک پرشن بھی بڑا بچوں معنی رکھتا ہے اور ہم تو یہ کہتے ہیں آپ سب سے کہ آپ بہت کے چکر میں مت پڑھئے آپ ایک ایک چیزوں کو کلیکٹ کریے آپ ایک ایک انفرمیشن کو کلیکٹ کریے میں نے سنا ہے کہ the little drops of water make a mighty یوسن پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرے سمندر کا نرمار کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ ایسے شروع کریں گے لگ بگ ستر بھرشوں تک انہوں نے دھرم کا پرچار کیا کوئی دکت کوئی سمسیہ تو نہیں ہے چیزیں کلیکٹ ہو رہی ہیں اب چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ تھوڑا سا اس میں کچھ اور چیزوں کو دیکھا جائے کہ یہ جو ہے جو پارشونات تھے ان کی مول شکچھائیں کیا تھی ابھی تو ہم ان کے بارے میں ایک نورمل انفرمیشن دے رہے ہیں لیکن اب سمیہ آ گیا ہے کہ انہوں نے کہا کیا what was the major educations of the پارشونات انہوں نے کیا بولا جو main important چیزیں تھی ان کے بارے میں ہم لوگ discuss کریں گے کہ ان کی جو پرموک شکچھائیں تھی وہ کیا تھی انہوں نے کیا کیا کہا یہ تو ہم لوگوں نے ان کے بارے میں detail بتایا کہ اتنے سمیہ میں انہیں گیان کی پرابطی ہوئی اتنے دنوں تک انہوں نے بھور تپسیا کی اتنے سال انہوں نے دھرم کا پرچار کیا چلئے اس کو ہم لوگ مٹا دیتے ہیں سب سے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو یوٹیوب کی کلاس آپ دیکھ رہے ہیں اگر مان لیجئے آپ کے من میں کچھ باتیں ہیں آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں جائیے اور میرے ٹیلیگرام پر آئیے یوٹیوب کے نیچے چاہتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ مٹا ڈالتے ہیں تھوڑا سا آگے لکھیں ہم بات کر رہتے ہیں بشکلی شکچھاں کے بارے میں کہ ان کی شکچھاں کیا تھی انہوں نے کیا کہا تو دیکھیں بچھو ان کا مسئلہ تھا کہ انہوں نے کرم کانڈوں کا بیرود کیا ایک اتر ویدک اتر ویدک کال کے بات دھیرے دھیرے جو دھرم کی مول باتیں تھیں اس سے تھوڑا سا لوگ ہٹنے لگے تھے مطلب جو میزر ایجوکیشن تھیں اس سے لوگ ہٹنے لگے تھے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو اپنشد تھے ان کی رچنا اسی چیز سے ہوئی کہ اپنشدوں نے بھی کرم کانڈوں کا ویلود کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دھرم مکھے چیزوں سے تھوڑا سا ڈاورٹ ہونے لگا تھا یگ بڑھ گئے تھے پشو بلی جو پرتہ ہے وہ زیادہ بڑھ گئے تھے یہ سب چیزیں بڑھنے لگی تھی کرم کانڈ بڑھنے لگے تھے بھاری سمتھیا میں لوگ جو ہے وہ پروہیتوں کو دان دینے لگے تھے تو ایسے ایک غریب آدمی ایک نورمل آدمی تو جو ہے وہ دھرم میں جو کوئی اوکیزن اورگنائز نہیں کر باتا تھا سو انہوں نے کیا کیا انہوں نے کرم کانڈوں کا ویروت کیا اور مول شکشاں پر بل دیا تو ہم لکھیں گے کہ مہاویر سوامی کی شکشاں میں پہلی شکشا بچو یہ اگ ویروت کیا انہوں نے کرمکانڈوں کا ویرود کیا 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 بچوں انہوں نے کرمکانڈوں کا ویرود کیا ٹھیک ہے نا کرمکانڈ سمجھ گئے نا کرمکانڈ میں یگ ہو گیا ہے نا کرمکانڈ میں ویبھن پرکار کے یگ گیا پشو بلی ہو گئے تمام پروہیتوں کو ہزاروں ہزار کی سنکھیاں میں پشو جو ہے وہ دھان دیے جاتے تھے اس زمانے میں داس اور داسیاں ان کو دھان میں دیے جاتے تھے تو یہ چیزیں راجہ کر سکتے تھے پر عام آدمی ایک نورمل آدمی یہ چیزیں راجہ کر سکتے تھے پر ایک نورمل آدمی ان چیزوں کو نہیں کر سکتا تھا سمجھ میں آ رہا ہے کوئی دکت تو نہیں انہوں نے کیا کیا بچوں کرمکانڈوں کا ویرود کیا کس نے پارشونات نے ابھی ہم لوگ انہی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا اس کے علاوہ بچوں دیکھئے دوسرے نمبر پر یہ تو کرمکانڈ نمبر ون ہو گئے اس کے بعد انہوں نے جاتی پرتھا کا ویرود کیا انہوں نے جات پات چھوہ چھوہ تاس پرشتہ ان چیزوں کا کھل کر ویرود کیا اس زمانے میں کیسا تھا بچوں نا کہ میں نے بتایا ہے کہ دیکھیں ویدک کال میں یعنی رگ ویدک کال میں جو جاتی ویوستہ تھی وہ کرم پر آدھاری تھی لیکن ادھر ویدک کال میں وہ جنم پر آدھاری تھی ہو گئی اور اس میں بڑی کلیش ہونے لگا تھا ہے نا بہت زیادہ کھچاؤ پیدا ہونے لگا تھا ہے نا تو انہوں نے کیا کیا جاتی پرتھا کا ویرود کیا تو ان کی شکچاؤں میں دوسرے نمبر پر ہے کہ انہوں نے جاتی پرتھا کا ویرود کیا انہوں نے جاتی پرتھا کا ویرود کیا لکھیں گے آپ لوگ ان کی شکچائیں ہم لوگ پارشونات کی شکچائیں بڑھ رہے ہیں کوئی دکھت کوئی پرابلم کسی طرح کی دکھت تو نہیں ہے آپ لوگوں کو تو لکھ لیجے اس لائن کو کیونکہ انہوں نے جاتی پرتھا کا ویرود کیا ٹھیک ان کا کہنا تھا چونکہ محبیر چونکہ محبیر سوامی سے پہلے یہ ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی آدمی چونکہ ایسا ہو گیا تھا نا مطلب اس طرح کی چیزیں ہو گئی تھیں بھئی ایک نارمل آدمی سوچنے لگا کہ بھئی وہ اتنا زیادہ نہیں کر سکتا اتنا خرچ نہیں کر سکتا تو کیا اس کو موکش نہیں ملے گی ان کا کہنا تھا کہ پرتیک بیکتی موکش کا ادھیکاری ہے انہوں نے کیا بولا کہ پرتیک بیکشی موکش کا ادھیکاری یعنی کوئی بھی چاہے تو اسے موکش مل سکتی ہے سچ یہ ہے کہ اس کا حردے صاف ہو ہے نا وہ سچ من سے جو ہے وہ دھرم کا پالن کرے کلر ہو رہا ہے ان کا کیا کہنا تھا کہ پرتیک بیکتی موکش کا ادھیکاری ہے ان کے انوصار پرتیک بیکتی موکش کا ادھیکاری ہے ان کے انوصار پرتیک بیکتی موکش کا ادھیکاری یعنی پرتیک بیکتی کو موکش مل سکتی ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ لوگ نوٹ کر لیں گے ٹھیک ہے نا آگے انہوں نے ایک لائن اور کہی کہ چاہے وہ کسی بھی جاتی سے ہو وہ کسی بھی کاسٹ کا بیکتی ہو اسے موکش مل سکتا ہے تو ایک چیز اور انہوں نے کہہ دیا کہ وہ بیکتی کسی بھی جاتی کا ہو کیا کہا انہوں نے کہ وہ بیکتی کسی بھی جاتی کا ہو وہ موکش کا ادھیکاری ہے وہ بیکتی کسی بھی جاتی کا ہو سمجھ میں آ رہا ہے کوئی دکت ہم لوگ پڑھ رہے ہیں پارشونات کی شکچہ ہیں ٹھیک ہے اور ایک ایک ان کی شکچہ پر ہم لوگ یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں سب سے بڑی چیز ہے بچوں کی جو مہلاؤں کی استطی تھی وہ بہت ہی زیادہ دھیرے دھیرے گر گئی تھی آپ کو پتائیے کہ اتر ویدی کال کے انت تک آتے آتے ایک اورت جو ہے ایک اتر ویدی کال کے انت تک آتے آتے ایک مہلہ جو ہے وہ سورا اور پاسا کی ساتھ سنلگن ہو گئی تھی انہوں نے مہلاؤں کی استطی پر بھی دھیان دیتے ہوئے انہوں نے مہلاؤں کو بھی اپنے دھرم میں جگہ دی سمجھ میں آگیا بچوں یعنی پارشونات نے مہلاؤں کو بھی دھرم میں جگہ دی انہوں نے یہ بھی میسیج دیا کہ مہلائیں بھی مانو ہیں زائر سی بات ہیں ان کا بھی دھار میں کوئی تھان ہو سکتا ہے تو انہوں نے کیا کیا بچوں کل میں لاکر کیا کیا انہوں نے مہلاؤں کو بھی اپنے دھرم میں جگہ دی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے محلاؤں کو چھوڑ دیا تو لکھیں گے ہم لوگ تھوڑا سا اس کو مٹا دیا جائے ایریس کر دیا جائے اور کیا لکھیں گے ہم لوگ کہ چونکہ اس سمیں محلاؤں کی استطیق کافی ہے ہو گئی تھی آپ کو پتہ ہی ہے محلاؤں کو سورا اور پاسا میں رکھ دیا گیا تھا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ستی پرثا بغیرہ بھی شروع ہو گئی تھی اس زمانے میں تو انہوں نے کیا کیا محلاؤں کے استطیق پر دھیان دیتے ہوئے انہیں بھی دھرمیس تھان دیا ہم لوگ لکھیں گے کہ انہوں نے محلاؤں کو بھی دھرمیس تھان دیا تھا ایک ایک پوائنٹ نوٹ کریں گے ٹھیک ہے نا ایک ایک پوائنٹ نوٹ کریں گے ٹھیک ہے اور آپ ایک ایک پوائنٹ کو تیار کریں گے تو انہوں نے محلاؤں کو بھی دھرمیس تھان دیا انہوں نے محلاؤں کو بھی دھرمیس تھان دیا انہوں نے محلاؤں کو بھی دھرمیس تھان دیا یہ چیزیں نوٹ کر لیجئے آپ لوگ لگ لیجئے چلیے ان کے شکچاؤں میں جو بیسک چیزیں تھیں ان پر اور بھی بات کرتے ہیں چلیے تو دیکھیں ان کی بیسک شکچاؤں پر ہم لوگ اب بات کرنے والے ہیں ابھی تو ہم لوگ ان کی شکچاؤں سے ہی جوڑی چیزوں پر بات کر رہے تھے پر انہوں نے کہا جاتا ہے کہ چار آرے ستیوں کی بات کی تھی تو چلیے وہ چار جو آرے ستے تھے ان پر ہم لوگ بات کریں گے ٹھیک ہے پارشنات کے شکچھائے میں تو یہاں پر لکھیں گے بچوں پہلے نمبر پر دیکھیں انہوں نے کیا کہا ستے کیا بولا ان کا یہ کہنا تھا کی جیندرم کا جو بھی انویائی ہے یا ان کے جتنے بھی انویائی تھے ان سے انہوں نے کہا کہ آپ ستے کا پالن کریے آپ سچائی کے راستے پر رہیے ٹھیک ہے ستے کا پالن کریے یہ پہلے ان کی شکچہ تھی دوسرے نمبر پر بچوں انہوں نے کیا کہا اہنسا یعنی ان کا کہنا تھا جیووں پر دیا کرو اہنسا بانے بچوں ہنسا نہ کریے جیووں پر دیا کریے تیسرے نمبر پر انہوں نے کیا کہا اہستے اہ مانے نہیں استے مانے چوری کرنا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے چوری نہ کرنا چوری نہ کرنا مطلب کسی بھی بیکتی کا سامان اس کی آگیا کے بغیر نہیں چھونا چاہیے ٹھیک ہے استے مانے چوری نہ کرنا اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے بچوں اہ پریگرہ چوتھے نمبر پر کیا ہے اہ پریگرہ دیکھیں اہ پریگرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آوشکتہ سے زیادہ سامان اکٹھا نہ کرنا کیا کہا ہے انہوں نے کہ آوشکتہ سے زیادہ سامان اکٹھر نہ کرنا یہی مطلب ہوتا ہے پریگرہ کا آوشکتہ سے ادھک آوشکتہ سے ادھک وستویں اکٹھر نہ کرنا اس کو نوٹ کر لیجئے گا محویر پارشنات پر جو ہے بچوں جو ہمارے پاس انفرمیشن ہے وہ بہت ڈیٹیل نہیں ہے سب ڈیٹیل جو ہے محویر سوامی پر ہے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ہم نے آپ کے لیے کچھ امپورٹن چیزیں جو پارشنات سے جو ہی ہیں وہ آپ کے لیے یہاں پر لانے کی کوشش کی ان کی شکچھاؤں کو لانے کی کوشش کی اور اس کو آپ نوٹ کر لیجئے اور دیکھو سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے ابھیاس ہمیشہ یاد رکھنا ابھیاس سے بڑا کوئی گروہ نہیں ہوتا تو پریکٹس میکسمنٹ پوفیکٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیزیں آپ یہاں سیکھ رہے ہیں کمرے پر جا کر آپ اس کو ایک بار ریوائز ضرور کر لیجئے ہے نا چیزیں تیار ہو جائیں گے ایشور کی دیاز کوئی دکت کوئی سمسیہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے چلیے اب ہم لوگ مین ٹاپک پر آتے ہیں اور جو ٹاپک کا نام ہے جہن دھرم یعنی اب ہم آتے ہیں مہاویر سوامی پر یعنی جہن دھرم بسکلی مہاویر سوامی کے نام سے بہت زیادہ فیمس ہوا ہے تو یہاں پر دیکھئے بچوں مہاویر سوامی کا یہ جو آج ہم لوگ شروع کر رہے چونکہ ان سے پہلے ہم نے ان کے شروعاتی کچھ تردھنکروں کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دینے کی کوشش کی لیکن اب یہاں پر ہم لوگ مہاویر سوامی کے جیون پریچے پر بات کرنے والے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے مہاویر سوامی کے بارے میں اور سب سے پہلے میں جو ٹاپک لے رہا ہوں بچوں وہ ہے جیون پریچے تو چلیے مہاویر سوامی پر ہم لوگ جیون پریچے شروع کریں گے تھوڑا سا ان کے بارے میں جانیں گے ہم ہیڈنگ ڈالیں گے مہاویر سوامی ٹھیک ہے ان کا جیون پریچے ہم لوگ لکھیں گے یہاں پر کیا لکھیں گے بچوں جیون پریچے چونکہ مہاویر سوامی کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہے ان کی شکچھائیں جاننی ہے تو ان کا بیک گراؤن جاننا بڑی ضروری بچوں یہ کسی بھی پرسنالٹی کے بارے میں اگر آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس پرسنالٹی کی بیک گراؤن پہ جائیے تب جا کر آپ اس کے بارے میں بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو جیون پریچے میں میں آپ کو جو چیز سب سے پہلے بتانے والا ہوں دیکھیں ساب پراشین کال میں یعنی پرانے زمانے میں قریب چھٹھی شتابدی عیسی پرو میں مطلب لگ بگ چھے سو بی سی میں بھارت میں سولہ مہا جنپد ہوا کرتے تھے کتنے مہا جنپد تھے سولہ مہا جنپد جنہیں ہم اتحاس میں سوڈش مہا جنپد کے نام سے جاتے ہیں انہی مہا جنپدوں میں انہی انہی سولہ مہا جنپدوں میں ایک مہا جنپد تھا لچوے مہا جنپد یا جسے پیار سے لوگ لچوے گنراج کہتے تھے کیا کہتے تھے لچوے گنراج وہ بھی ایک مہا جنپد تھا لوگ اسے کیا کہتے تھے لچوے گنرواچ تو چلیئے ہم لوگ ٹک لگ بھگ چھٹی شتابدی ساپ پورو میں لگ بھگ کیا لکھیں گے بچوں لگ بھگ چھٹی شتابدی ساپ پورو میں شتی شتابدی ساپ پورو میں لگ بھگ چھے سو بی سی میں ٹک لگ بھگ چھٹی شتابدی ساپ پورو میں چھے سو بی سی میں ٹک ہے نا ہم لوگ لکھیں گے کہ لچوے گنراج ہوا کرتا تھا لچوے گنراج ہوا کرتا تھا سمجھ میں آ گیا کوئی دکت کسی بھی سپرینڈ کو لچوے گنراج ٹھیک نا مطلب اب آپ یہ بھی پوچھیں گے کہ سر یہ کہاں سے کہاں تھک تھا تو بچوں یہ بہت بڑا تھا بیہار کا جو ویشالی زلہ ہے اور نیپال تک یہ پھیلا ہوا تھا ویشالی زلے سے لے کر نیپال تک اس کی راجدھانی تھی ویشالی میں کہاں پہ راجدھانی تھی ویشالی میں جو کی بیہار میں پڑتا ہے اس پر ٹرین بھی چلتی ہے ویشالی ایکسپریس اور اس کی سیما کہاں تک تھی نیپال میں ٹھیک ہے نا نیپال تک یہ پھیلا ہوا تھا یہ نا آٹھ راجیوں کا ایک سنگ تھا کیا تھا بچوں آٹھ راجیوں کا ایک سنگ تھا تو ہم لوگ اس کو بھی لکھیں گے کہ یہ آٹھ راجیوں کا ایک سنگ تھا اب یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر آپ لچوے گھر راج کے بارے میں بتا رہے ہیں تو دیکھیں صاحب میں نے ایک چیز آپ سے کہا کہ کسی بھی چیز کے بارے میں تھوڑا سا ایک بار ڈیٹیل جاننا ضروری ہوتا ہے یہ آپ کے کام کی چیز ٹھیک ہے نا آپ لچوے گھر راج کے بارے میں اگر جانکاری لے رہے ہیں تو یہ آپ کے کام کی چیز ہے اور چلیے آٹھ راجیوں کا یہ بہت کام کی چیز سنگ تھا اچھا لچوے گھر راج کو ایک اور نام سے جانا جاتا تھا اس کو وجی سنگ کہا جاتا تھا بچوں وجی سنگ بھی کہا جاتا تھا لکھیں گے کہ اسے وجی سنگ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا وجی سنگ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اسے وجی سنگ کے نام سے بھی جانا جاتا سمجھ میں آ گیا یہاں تھا کہ information کلیر ہوئی اب آٹھ راجیوں کا ایک سنگ تھا وجی سنگ گھن راج اس لیے اس کو کہا جاتا تھا کیونکہ آٹھ راج مل جو کر شاشن کر سمجھ میں آ گیا اور گھن تانترک پرڑالی کی وشیشتہ کیا ہے کہ یہاں پر پرتین دی چنے جاتے ہیں اور سب ایک ساتھ بیٹھ کر مل جل کر شاشن کر کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ویشالی میں ایک بہت بڑا سبھا گار تھا جس کو کٹا گار شالا کہا جاتا ہے اسی میں پرتین تھے سو سب مل بیٹھ کے شاشن کر دی یہ کارن ہے کہ اس کو کیا کہا جاتا تھا گھن راج اس زمانے میں گھر تانترک راجیوں کا بھی ملتا ہے کچھ گھر تانترک راج موجود تھے جیسے لچوی راج تھا یا وجی سن مل گھن راج تھا یا مل مل مہاجنپد تھا کبھی اس پر ڈیٹیل میں ہم لوگ کلاس لیں گے سولہ مہاجنپد پر بھی کلاس ہوگی گھبران نہیں چلئے اب آگے بڑھتے میں نے کیا کہ یہ آٹھ راجیوں کا ایک سنگ تھا تو انہی آٹھ راجیوں میں سے ایک راج تھا جہاں پر گیاترک چھتریوں کا شاشن تھا ٹھیک ہے نا کنڈ گرام ایک انہی آٹھ راجیوں میں ایک راجی تھا کنڈ گرام جہاں پر گیاترک چھتریوں کا شاشن تھا اور اسی راج کے پرمک جو تھے ٹھیک ہے جن کا نام تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سدھارت انہی جو کنڈ ٹھیک ہے انہی کا شاشن تھا ٹھیک ہے نا یہ گیاترک کل کے تھے اور ان کی پتنی کا نام تھا ترشلا کیا نام تھا ترشلا تو انہی کے گھر میں جو ہے مہا ویر سوامی کا جن 599 عیس پورو میں ہوا تھا کہا جاتا ہے اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جنم جو ہے وہ تو ویش الی میں ہوا تھا صحیح بات ہے جو ترشلا جو ترشلا جو ہے پرمک راج چیٹک کی بہن ہوا کرتے تھی تو صحیح سی بات ہے کہ اس زمانے کی پرمپرہ تھی اور آج بھی یہ پرمپرہ چلی آ رہی ہے کہ بچوں کا جنم نانی حال میں ہی ہوتا تھا آج بھی یہ پرمپرہ چل رہی ہے تو چونکہ بہش الی جو ہے وہ مہاویر سوامی کا نانی حال تھا اس لیے ان کا جنم جو ہے بہش الی میں ہوا تھا ٹھیک نا تو ہم یہاں پر نوٹ کریں گے بڑا ڈیٹیل سے ایک ایک لائن ہمارا جو مین ادیش ہے وہ اس پر ہے کہ ہم ایک لائن پر بات کریں گے ٹھیک نا تو یہ چیز ہو گئی ہوگی اگر بچوں تو ہم لوگ اس کو مٹا دیتے ہیں اگر یہ چیز ہو گئی ہے تو مٹا دیا جائے اوکے چلیے تو ہم نے اب آپ سمجھ گئے نا کہ آٹھ راجیوں کا جو سنگ تھا جسے ہم بجی سنگ کے نام سے بھی جانتے ہیں انہی آٹھو راجیوں میں ایک راجی تھا کنڈ گرام تو کنڈ گرام میں گیاترک چھتریوں کا شاشن تھا اور یہاں کے راجہ تھے سدھارت یہاں کے راجہ کا نام سدھارت ان کی شادی جو ہے وہ ویشالی کے راجہ چیٹک کی بہن ترشلہ سے ہوئی تھے ٹھیک ہے اور ترشلہ کے گرف سے مہاویر سوامی کا جن پانسو ننیان بے عیسوی میں ہوا اس زمانے کے دستور کے مطابق جو اس زمانے جو زمانے کا دستور تھا کہ پہلے بھی ہوتا تھا چونکہ یہ پہلے نہیں تھے ان کے بڑے بھائی بھی تھے ٹھیک ہے لیکن یہ تھا کہ ان کا بھی جنم بہشالی میں ہوا ماف کریے گا یہ تو صحیح بات ہے کہ پہلے بچے جنم نانیحال میں ہی ہوتا تھا بٹ ان کا بھی جنم یہ پہلے نہیں تھے یہ چھوٹے تھے لیکن ان کا بھی جنم ان کے نانیحال میں ہوا تھا بہشال میں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے کہ وجی سنگ کے آٹھ راجیوں میں ہمارا جو main target ہے وہ ایک ایک line پر ہے بچوں اس کو دھیان سے سمجھنا ہے ایک line پر ہم لوگ دھیان دے رہے ٹھیک ہے وجی سنگ کے آٹھ راجیوں میں سے ایک راج تھا وجی سنگ کے آٹھ راجیوں میں سے ایک راج تھا کند گرا ایک راج تھا کند گرا جہاں پر گیا ترک چھتریوں کا شاشن تھا گیا ترک اگر کبھی پرشن آئے بچوں کہ مہا سوامی کس کل سے تھے تو آپ کا اُتر کیا ہوگا گیا ترک چھتری ہے سمجھ میں آ گیا اگر کبھی پرشن آئے کہ یہ مہا ویر سوامی کس کل سے تھے چھتریوں کے کس کل سے تھے تو آپ کا اُتر کیا ہوگا گیا ترک چھتریوں کے کل سے تھے گیا ترک چھتریوں کا شاشن تھا جس کے پرمکھ تھے راجہ صدھارت جس کے پرمکھ تھے راجہ صدھارت راجہ صدھارت ٹھیک ہے نا یعنی یہاں پر راجہ صدھارت کا شاشن تھا ان کی پتنی کا نام تھا ٹرشلہ جو ویشالی کے راجہ چیٹک کی بہن تھیں راجہ چیٹک جو تھے وہ وجی سنگ کے ہیڈ ہوا کرتے تھے اور ٹرشلہ انہی کی بہن تھیں تو صدھارت کا ویوہ کس کے ساتھ ہوا تھا وجی سنگ کے پرمکھ راجہ چیٹک کی بہن ٹرشلہ سے ٹھیک ہے نا ایک ایک لائن پر دھیام دیں گے چلیے ہم لوگ اس کے بعد لکھتے ہیں اس کو مٹا دیا جائے بچھو اگر آپ نے لکھ لیا ہو تو اس کو مٹا دیا جائے اگر آپ نے نوٹ کر لیا ہو تو چلیے مٹا دیتے ہیں بچھو آپ کے کمنٹس کا مجھے بڑا انتظار رہتا ہے کہ آپ آپ کی جو کمنٹس ہیں وہ ہمارے حوصلے کو بٹھا دیتے ہیں اس لئے پلیس اپنی جو اپنی جو درلپ کمنٹس ہیں وہ ضرور لکھا کرئیے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لوگ بات کر رہتے ہیں لکھیں گے کہ راجہ سدھارت کا ویوہ راجہ سدھارت کا ویوہ ہے نا وجی سنگ کے پرمک وجی سنگ کے پرمک ہے راجہ چیٹک کی بہن ترشلا کے ساتھ ہوا تھا کس کے ساتھ ہوا تھا ترشلا کے ساتھ ہوا تھا ٹھیک ہے نا اور لکھیں گے کہ رانی ترشلا کے گھر سے لگ بھگ 599 سا پورو میں مہاویر سوامی کا جنم ہوا مہاویر سوامی کا جنم ہوا تھا ٹھیک ہے بچوں اس کو نوٹ کر لیجے اور ان کا جنم کہاں ہوا تھا ویشالی میں اپنے نانی حال میں ان کا جنم ہوا تھا ویسے پہلے بچے کا جنم تو نانی حال میں ہی ہوتا تھا اس زمانے کا دستور تھا اب اور بھی بچے نانی حال میں پیدا ہوتے تھے ظاہر سی بات ہے تو اس کو نوٹ کر لیجیے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں چونکہ ابھی مہاویر سوامی کے بیک گراؤن پر ابھی مہاویر سوامی کے بیک گراؤن پر ہم لوگ بات کر رہے ہیں بچوں ابھی بہت زیادہ ابھی ہم ان کے شچھاؤں پر بات نہیں کر رہے ہیں چونکہ پرشن جو ہوتا ہے کوششن جو ہوتا ہے وہ کہیں سے بھی پوچھا جا سکتا ہے اینیوی کہیں سے بھی کوششن آ سکتا ہے اس لیے ہم لوگ کا دھیان کس پہ ابھی ابھی ان کے بیک گراؤن پہ کہا جنم ہوا تھا ویشالی میں جنم ہوا تھا آپ دیکھ لینا آئی ایس کا آپ پیپر اٹھا کے دیکھ لینا پرشن بارم بار پوچھے گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ مٹا دیتے ہیں اور آپ تھوڑا جلدی لکھنے کی کوشش کریے گا ٹھیک ہے تو مٹا دیتے ہیں مٹا دیتے ہیں تو کوئی پرابیل کوئی دکت تو نہیں تو ہم لوگ یہاں پہ کیا لکھ رہے تھے ہم لوگ لکھ رہے تھے کہ ان کا جن ان کا جن ویشالی میں ہوا تھا کھا ہوا ویشالی میں اور ویشالی کیا تھی ویشالی بججی سنگی کی رازدھانی تھی کیا تھی ویشالی لچوی گرہ راجی کی رازدھانی تھی کوئی دکت کوئی سمسا تو نہیں ہے چیزیں ایک دم کلیر ہو رہی ہیں سہی ہے نوٹ کر لیا چلی آگے بڑھتے ہیں اچھا شروع سے ہی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مہابید سوامی کہ جنم سے پہلے کچھ بھاوشواریاں ہوئی تھیں ایک برامن نے کچھ بھاوشواریاں کی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے جنم سے پہلے یہ بھاوشواری ہوئی کہ یہ بچہ جنم کے بعد یا تو چکرورتی راجہ بنے گا یا ایک بہت بڑا سنیاسی بنے گا تو یہ بھاوشواری ان کے جنم سے پہلے ہوئی تھی کہا جاتا ہے کہ ان کی جو پتہ تھے صدھارت چونکہ مہابید سوامی کے بچپن کا نام بردھمان ملتا ہے کیا ملتا ہے بچوں مہابید سوامی کے بچپن کا نام بردھمان ملتا ہے ٹھیک ہے نا تو ان کے جو پتہ تھے وہ بڑے فکر مند تھے کہ بھئی ہمارا بچہ جو ہے چونکہ ایک راجہ جو ہوتا ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا بچہ سنیاسی ہو میری بات پر دھیان دینا ہے یہ ایک لوگوں کا مجاز ہوتا ہے ایک راجہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا بچہ سنیاسی ہو تو ان کے پتہ جو تھے وہ ایک راجہ تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو مہابید سوامی تھے یا بردھمان تھے وہ بردھمان سنیاسی ہو سمجھ میں آ گیا تو بہت ساری کوشش ان کے لیے کیے گئے کہ تاکہ ان کو ڈیوٹ کیا جاسے گے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جمہو برکش کے نیچے بیٹھ جاتے تھے اور تپس سے ہمینلین ہو جاتے تھے جمہو برکش کے نیچے بیٹھ جاتے تھے اور سوچنے لگتے تھے یہ جمہو برکش کے نیچے بیٹھ کر چنٹن کیا کرتے تھے تو لیمین ٹیچھے ٹھیک ہے بچوں تو یہ نا ایک بڑا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پتہ بڑا کوشش کر رہے تھے کہ ان کو ڈیوٹ کیا جا سکے روکا جا سکے سنیاس سے لیکن وہی چیز ہوتا ہے کہ وہ چیز ہو نہیں پائی اور پتہ کے مرتیوں کے بعد ان کے بڑے بھائی جن کا نام تھا نندی وردھن کیا نام تھا بچوں نندی وردھن پو راجہ بن گئے اور ادھر مہاویر سوامی کی جو آئیو ہے وہ لگ بھگ تیس سال ہونے والی تھی ٹھیک ہے نا جب یہ تیس سال کے ہو گئے تو اپنے بڑے بھائی سے انہوں نے آگے لیے اچھا اس کے پہلے بھی کچھ گھٹنا ہے ان کے پتان نے ان کا جو مطلب دھیان ہے وہ باتانے کے لیے ایک بہت ہی خوفصورت لڑکی سے ان کی شادی کی تھی جی ہاں بڑی ہی سندر کنیا سے ہوا تھا جس کا نام تھا یشودہ بلکہ انہوں نے کچھ سمیہ تک انہوں نے کچھ سمیہ تک پاریوارک جیون بھی بہتید کیا اور ان کی ایک بیٹی بھی ہوئی جن کا نام تھا پریہ درشنی ہے نا جن کی شادی جو ہے وہ جمالی سے ہوئی تھی جمالی جائندھرم کے انویائی بنے بات میں چل کر جائندھرم میں جو بیبھاجن ہوا وہ جمالی کے پارن ہوا ٹھیک ہے تو ہم لوگ لکھیں گے کہ ان کے پتا نے یہ بچپن سے ہی چنتنشیل تھے لکھیں گے کہ مہاویر سوامی بچپن سے ہی چنتنشیل تھے بچپن سے ہی چنتنشیل تھے ٹھیک ہے نا ان کے پتا نے ان کا ویواہ یہ شودہ نام کی ایک سندر کرنیا کے ساتھ کر دیا یہ شودہ نامک ایک کنیا کے ساتھ کر دیا ٹھیک ہے نا انہیں ایک بچی بھی ہوئی جس کا نام پریہ درشنی پڑھا جس کا نام پریہ درشنی کیا نام تھا بچوں ان کی بیٹی کا پریہ درشنی پڑھا ٹھیک ہے یہ چیز آپ لکھ لیجیے نوٹ کر لیجیے تھوڑا سا ہم لوگ ڈیٹیل پر بات کر رہے ہیں بچوں یہ چیز میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ we are discussing about the generalization in detail way چکہ یہ اس میں ہم لوگ ایک ایک پوائنٹ پر بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا بھلے بعد میں چل کے آپ اس کو سنچپر کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر detail پر بات ہو رہی ہے ایک ایک پوائنٹ پر بات ہو رہی ہے ایک ایک پوائنٹ پر بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کو نوٹ کر لیجیے لکھ لیجیے یہاں تک سمجھ میں آ رہا ہے کسی بھی سٹوئنٹ کو یہاں تک سمجھ میں آ رہا ہے یہاں تک سمجھ میں آ رہا ہے کسی بھی سٹوئنٹ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے چلیے تو یہاں پر ہم اس کو مٹا دے رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو دیکھیں بچوں کہا جاتا ہے کہ پاریواریک جیون میں بھی یہ رہے ان کو ایک بچی بھی ہوئی پریادرشنی کے نام سے جن کا ویواہ جامالی کے ساتھ ہوا تھا جو جین دھرم کے انویائی تھے لیکن بعد میں چل کر ان کے قارن جین دھرم میں بھی بھی ہوا یہاں پر جی ہاں بعد میں ان کا ویواہ جامالی کے ساتھ ہوا تھا جو جین دھرم کے ایک انویائی تھے بعد میں ان کے قارن جین دھرم میں بھی بھی ہوا تو یہاں پر بچوں ایک چیز ہے کہ جب تیس سال کی ان کی عمر ہو گئی نا کس کی مہاویر سوامی کی تو انہوں نے اپنے بھائی نندی وردھن سے سنیاس کی آگیا مانگی ویراغی کی آگیا مانگی اور اپنے بھائی چونکہ جب تک پتا جی زندہ تھے تب تک تو نہیں مطلب یہ نکل پائے لیکن بھائی سے انہوں نے آگیا لے لی تیس ورس کی عمر میں انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور ایک ویراغی کے طور پر بھرمڈ کرنے لگے گھومنے لگے جیان کی کھوچ میں ٹھیک ہے تو ہم لوگ لکھتے ہیں کہ اپنے بڑے بھائی اپنے بڑے بھائی نندی وردھن اپنے بڑے بھائی نندی وردھن کی آگیا لے کر تیس ورش کی آئیو میں یہاں پر یہ چیزیں بہت دھیان دے نا تیس ورش کی آئیو میں انہوں نے گرہ تیاغ کر دیا کیا کر دیا بچو گرہ تیاغ کر دیا کوئی دکت کوئی پروبلم تو نہیں ہے کسی کو بھی بتائیں کوئی سمسیہ تو نہیں ہے یعنی تیس ورش کی آئیو میں انہوں نے گرہ تیاغ کر دیا گھر چھوڑ دیا انہوں نے انہوں نے گرہ تیاغ کر دیا یہ ویرہ گی ہو گیا ٹھیک ہے اب چلیے دیکھا جائے کہا جاتا ہے کہ یہ گیان کی خوج میں ایک جگہ سے دوسری جگہ گھوم تے رہے بڑی لمبا ٹائم انہوں نے گزارا تھا بچو ٹھیک ہے کہا جاتا ہے کہ بارہ سال تک یہ لگاتار بارہ سال تک لگاتار گیان کی خوج میں بھٹکتے رہے بارہ سال تک لگاتار گیان کی خوج میں یہ بھٹکتے رہے انہوں نے اس دوران اپنے شریر کی بلکل چنتہ نہیں کی ایک جگہ سے دوسرے جگہ یہ گیان کی خوج میں بھٹکتے رہے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بارہ ورش تک گھور تپس سے آکی ہے نا تو لکھیں گے ہم لوگ آگے کہ بارہ ورش تک لگاتار یہ گیان کی خوج میں بھٹکتے رہے اور انتتہ ان کوککہ میں ابھی ملے گئی ہم لوگ یہاں پہ لکھ لیں گے بچوں کہ بارہ ورش تک لگاتار یہ گیان کی خوج میں ایک اس تھان سے دوسرے اس تھان تک بھٹکتے رہے لکھیں گے کہ بارہ ورش تک لگاتار بھٹکتے رہے اور انتتہ کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں بارہ سالوں تک ایک منٹ میں آتا ہوں ایک منٹ بچوں مجھے ایک منٹ کا آپ سمیہ دے دیں پلیس گیب می ون منٹ پلیس تو چلیے بچوں ہم لوگ کلاس جس پر ہم لوگ بات کر رہے تھے اسی ٹاپک پر ہم لوگ آتے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ جیون پرچے سے سماندھی چیزوں پر بات کر رہے تھے تو میں آپ سے بتا رہا تھا کہ بارہ سالوں کی کٹھوڑ تپسیا کے بات کہا جاتا ہے کہ بیہار میں ایک ندی اس زمانے میں ہوتی تھی ریجو پالی کا ندی وہیں پر جام بھی گام نامکستان پر انہیں جیان کی پرابتی ہوئی تھی ہے نا کہاں پر ہوئی تھی ریجو پالی کا ندی کے تٹ پر جام بھی گام میں انہیں جیان کی پرابتی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو چلیے ہم لوگ لکھتے ہیں اس کے بارے میں ہم تو ہم لوگ پڑھ رہے تھے محویر سوامی کا جیون پریچے پڑھ رہے تھے تو اسی میں لکھیں گے کہ بیہار میں ٹھیک ہے نا ریجو پالی کا ندی کے تٹ پر بیہار میں اب اس زمانے میں بیہار شبد تھو نہیں تھا بیہار میں ریجو پالی کا ریجو پالی کا ندی کے تٹ پر ٹھیک ہے نا جام بھی گام نامک اس تھان پر یہ جو بچوں نام میں لکھوا اس کو نوٹ کرنا جام بھی گام نامک اس تھان پر انہیں گیان کی پراپتی ہوئی انہیں گیان کی پراپتی ہوئی کرریکٹ کوئی دکھت تو نہیں یہاں پہ کچھ چیزیں اگدم دھیان میں رکھنا ہے ریجو پالی کا ندی اس زمانے میں بہتی تھی بیہار میں جگہ کا نام تھا جام بھی گام کیا نام تھا بچوں گام گام کا مطلب ہوتا ہے گام چونکہ اس زمانے میں یہاں پہ پالی بھاشاں زیادہ فیم تھی ٹھیک ہے تو یہ چیزیں نوٹ کوئی دکھت کوئی پریشانی تو نہیں ہے کسی بھی میرے سورینڈ کو تو اب دیکھیں یہاں پہ کچھ چیزیں اب یہاں سے ہم لوگ شروع کریں گے میں چیزیں کہا جاتا ہے کہ پہلے تو ان کے بچپن کا نام تھا بردھمان لیکن گیان پرابتی کے بعد انہیں مہاویر کہا گیا سمجھ میں آ گیا گیان پرابتی کے بعد انہیں کیا کہا گیا بچو انہیں مہاویر کہا گیا انہیں مہا ویر کہا گیا گیان پرابتی کے بعد انہیں کیا کہا گیا مہاویر کہا گیا کوئی دکھت تو نہیں کسی طرح کی کوئی سمجھ تو نہیں ہے گیان پرابطی کے بعد انہیں کیا کہا گیا مہاویر کہا گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک پرشنہ آتا ہے کہ انہیں اور کس نام سے بلاتے ہیں ٹھیک ہے بردمان تو بچپن کا نام تھا مہاویر سوامی آپ جانی گئے ایک اور نام سے انہیں جانا گیا اور وہ نام تھا جن تو ہم لکھیں گے کہ اپنی اندریوں پر وجہ کرنے کے قارن اپنی اندریوں پر وجہ پانے کے قارن یہ جن کہلائے کیا کہلائے بچوں جن کہلائے اپنی اندریوں پر وجہ پانے کے قارن یہ کیا کہلائے جن کہلائے جن ورڈ دیکھ رہے ہیں ایسے لکھتے ہیں جن جن کا مطلب ہوتا ہے جو اپنی اندریوں پر وجہ پانے بچوں اندریوں پر وجہ کا مطلب بھی بھئی ہوتا ہے کہ دیکھئے انسان کے شریر میں دو طرح کی شکتیاں ہوتی ہیں اچھی اور بری میری بات سمجھ میں آ رہا ہے ہر انسان کے اندر دو پرکار کی اندریوں ہوتی ہیں اچھی اور بری جو بری اندری ہے وہ آپ کو بری کام کی طرف دھکیلتی ہے جو اچھی اندری ہے وہ آپ کو اچھائی کی طرف لے جاتی ہے تو جو سادھک ہوتے ہیں بچوں یا ہر مانوں کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کے ہر دھرم میں یہ بات کہا گیا کہ آپ اپنے بری اندریوں پر کمانڈ پائیے اگر آپ اپنے بری اندریوں پر کمانڈ پالیں گے تو آپ کے شریر میں کیا بچ جائے گا اچھی اندریوں بچ جائیں گے اور پھر وہی چیز کیا ہے وہی اصل چیز ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی اندریوں پر کمانڈ پایا اس لئے انہیں کیا کہا گیا جن کہا گیا کیا کہا گیا بچوں جن کہا گیا ٹھیک ہے جن تو نوٹ کر لیجئے اب جو ہے مین بچوں یہاں پر بات ہوگی ہم لوگوں کی کہا جاتا ہے کہ ان کی جو مرتی ہوئی تھی وہ پاوا نامکستان پر ہوئی تھی ٹھیک ہے نا کنڈگرام میں پاوا میں کنڈگرام میں ان کی مرتی ہوئی تھی لگ بھگ پانسو ستائیس ہیسا پرو میں ان کی مرتی کہا ہوئی تھی کنڈگرام میں لگ بھگ پانسو ستائیس ہیسا پرو میں ٹھیک ہے کہا جاتا ہے کہ مہویر سوامی جو تھے بچوں یہ چونکہ راج پریوار سے آتے تھے نا تو اس لئے ان کا جو دھرم تھا بہت تیزی سے پھیلا چونکہ راجاؤں نے ہاتھوں ہاتھ سپورٹ کیا چونکہ ان کے ماما چھٹک تھے جو وجی سنگ کے پرمک تھے اس لئے راج پریوار سے ہونے کے کارن جو جائن دھرم تھا وہ بہت تیزی سے پھیلا تو ایک بات کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کے جتنے بھی بڑے بڑے راجہ تھے وہ ان کے انویائی تھے جیسے خود جو ان کے خود جو ہے راجہ چھٹک جو ہے ان کے انویائی تھے کہا جاتا ہے کہ بمبیسار نے اپنی آٹھ رانیوں کے ساتھ بمبیسار کا نام سنا ہے نا بمبیسار جو تھے یہ بھائی مغت کے شکتی شالی مغت کے شکتی شالی راجہ تھے کہا جاتا ہے کہ بمبیسار نے اپنے آٹھ رانیوں کے ساتھ جہن دھرم میں آستھا پرکٹ کی اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ آونتی مہا جنپت کے راجہ چند پردیوت نے جو ہے ان کے دھرم میں یا ان کے مت میں آستھا پرکٹ کی تو کہا جاتا ہے کہ چونکہ راجونج سے ان کا ریلیشن تھا اس لئے بہت تیزی کے ساتھ جو ان کے دورہ چلائے گیا دھرم ہے جو جہن دھرم ہے وہ تیزی سے پھیلا تو ایک بات تو ہی ہے چونکہ جہن دھرم میں ویسے تو چوبیس تر تھنکر ہوئے لیکن جو مقام جو ہے مہاویر سوامی کا ہے وہ مقام واقعی میں مہت پڑھے کیونکہ یہ جہن دھرم کے سنستاپک تو نہیں تھے لیکن یہ جہن دھرم کے واسطوک سنستاپک ضرور تھے ٹھیک ہے نا تو ہم لوگ ان کے بارے میں تھوڑا سا اب یہاں پر یہ چیز کلیر ہو گئی نا یہاں پر یہ ہے کہ جو بات میں آپ کو لکھانا چاہتا وہی کہ ان کے دورہ چلائے گیا جو مت تھا وہ بہت تیزی سے آگے بڑھا بہت تیزی سے پھیلا کیونکہ یہ ایک راج ونش سے بلاؤن کرتے تھے اس لئے راچاؤں نے بڑا سپورٹ کیا ان کو ٹھیک ہے اور اب جو ہے سمیں آ چکا ہے مہاویر سوامی کی شکھاؤں پر بات کرنے کا تو چلیے بات کرتے ہیں جین دھرم کے صدھانتوں پر اب ہمارا ہیڈنگ جو ہوگا وہ ہوگا جین دھرم کے صدھانت چلیے جین دھرم کے صدھانت چلیے تو دیکھیں جین دھرم کے صدھانت میں بچو نا ہم لوگ ہیڈنگ کیا ڈالیں گے جین دھرم کے صدھانت چلیے تو یہاں پر ہیڈنگ ڈالتے ہیں جین دھرم کے صدھانت اور اس پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو ہم لوگ میٹال لیں گے اور ہیڈنگ کیا ڈالیں گے جین دھرم کے صدھانت دیکھیں ہم یہاں پر لکھنے جا رہے ہیں جین دھرم کے صدھانت ہم لوگ ہیڈنگ ڈالیں گے جین دھرم کے صدھانت ٹھیک ہے تو جین دھرم کے صدھانت میں دیکھئے نمبر ون پہ ہم لوگ کچھ پوائنٹس پر بات کریں گے بچوں جین دھرشن بھی کہہ سکتے ہیں تو دیکھئے یہاں پہ کیا لکھا ہے یہاں پہ لکھا ہے کہ محویر سوامی نے یہ کہا کہ چاروں محویر سوامی جس کو محویر سوامی محویر سوامی کی پرابتی ایک چیز میں آپ سے کہہ رہا ہوں جیسے ایک سمپل آدمی ہے ایک نورمل آدمی یہاں پر بچوں اچھا سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی ضرورتیں حد میں رہیں تو اچھا ہے اگر حدوں کو پار کر جائیں تو مشکل ہوتی ہے میری بات سمجھ میں آرہا ہے جسے نے لکھا ہے کہ انسان اپنے حد میں رہے تو بہتر ہے انسان اپنے حد میں رہے تو بہتر ہے آم کے پیڑ سے انگور نہیں مانگا کرتے آم کے پیڑ سے انگور نہیں مانگا کرتے تو معاویر سوامی نے کہا کہ تمام برائیوں کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے لالچ ہے انہوں نے سیدھے طور پر یہ بات کرے اور دیکھیں آگے انہوں نے کیا کہا چونکہ جیندھرم دیو ہے بچوں جیندھرم کیا ہے ایک ناستک سمپردائے کیسا سمپردائے ناستک سمپردائے رکھیں گے کہ جیندھرم ایک ناستک سمپردائے اب ناستک سمپردائے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو ایشور کی ستہ میں وشواس نہیں رکھتے میری بات سمجھ رہے نا اب دیکھیں یہاں پر مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ چاہے مہاویر سوامی ہو یا گوتم بدھے رہے ہوں یہ دونوں لگ بھگ سمکالی نہیں تو تھے ان دونوں لوگوں کے سامنے جب جب ایشور کی بات آئی ہے نا کہ ایشور مطلب دونوں کے سامنے جب ایشور کی بات آئی کہ سنسار کا نرماتہ کون ہے یا ایشور کی بات آئی تو یہ مون ہو گئے کیا ہو گئے بچوں مون ہو گئے مطلب ایشور پر نہ تو انہوں نے نہ کہا نہ تو ہاں کہا ہاں انہوں نے ایک بات ضرور کہی کہ جو اچھا کام کرے گا وہ سورگ میں جائے گا جو برا کام کرے گا وہ نرک میں جائے گا انہوں نے موکش کی بات کی تو بچوں ایک طرف تو انہوں نے سورگ اور نرک کی بات کی اور دوسری طرف کیا کیا کہ ایشور پر مون ہو گئے میری بات سنجھ میں آ گیا مطلب یہ ہے کہ اگر قادے سے دیکھا جائے تو ہم یہاں پر یہی چیزیں کہ بدوانوں نے اس کو ناستک سمپردائے مال لے چونکہ ایشور پر انہوں نے کچھ نہیں بولا تو بدوانوں نے کیا مال لیا کہ یہ سمپردائے ناستک ہے انہوں نے سورگ اور نرک کی بات کی کہ سورگ بھی ہے اور نرک بھی ہے اچھا کام کرنے والا سورگ میں جائے گا اور برا کام کرنے والا جن کے مت کو ناستک سمپردائے میں رکھ دیا تو ہم یہاں پر کیا لکھیں گے کہ جین دھرم ایک ناستک سمپردائے ہے یہ ایشور میں وشواس نہیں رکھتا ایشور میں وشواس نہیں رکھتا میری بات آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا میں یہی کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ انہوں نے ایشور میں وشواس نہیں رکھتا یہ ودوان انہیں مطلب ان کے مت کو ناستک سمپردائے میں رکھا ہے اگر اس کا detail آپ جانیں گے تو detail یہ ہے کہ ایک طرف تو انہوں نے سورگ اور نرگ کی بات کی ہے ایشور کے بارے میں جب جب ان سے پوچھا گیا مطلب مہاویر سوامی اور گوتم بھدی سے تو یہ مون ہو گئے نہ تو انہوں نے یس کہا نہ نو کہا ٹھیک ہے یہ چیز کلر ہو گئی یہ جان درشن ہے بچوں جو آپ لکھ رہے اب آگے بڑھتے ہیں اچھا انہوں نے کہا کہ انسان کا جو کرم ہوتا ہے ٹھیک ہے وہی اس کے جنم اور مرتیوں کا کارن ہے یعنی انہوں نے کہا کہ مانوں نے جو کیا ہے اس کا کرم پھل اس کو بھوگ نہ پڑتا ہے مطلب سمجھ میں آگیا مطلب یہ ہے کہ جین درم پنر جنم میں وشواص رکھتا ہے اور پنر جنم کا کارن وہ مانوں کے کرموں کے پھل کو مانتا ہے بتائیے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے امانداری سے بتائیے اور اگر کوئی آپ کو confusion ہے تو آپ یوٹیوب کے نیچے description box میں جائیں گے میرے telegram ID پر کلک کریں گے اور میرے telegram پر آ کر مجھ کو بتائیں گے کہ آپ کو کلاس کیسی لگ رہی ہے اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے اگر آپ کے من میں کچھ individual پرشن ہے بچو کچھ الگ سے پرشن آ رہا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہاں پر ایک ہی چیز آپ سے کہوں گا کہ پلیز کنیکٹ ٹو دے سٹوری اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ چیز تیار ہو جائے تو آپ کنیکٹ رہیے کلاس کے ساتھ ٹھیک ہے نا جڑے رہیے کلاس کے ساتھ تو یہاں پر میں کیا آپ سے بتا رہا تھا انہوں نے کہا کہ یہ چیز کلر ہو جائے کہ جائن دھرم پنر جنم میں وشوا سر رکھتا ہے جنم اور مرتیوں کا کارن جو ہے جائن دھرم کرم پھل کو مانتا ہے مہابیر سوامی کہتے ہیں کہ اگر آپ اچھا کام کریں گے جائن دھرم کے نیموں کا مطلب مانو جو بھی کرم کرتا ہے اس کا پھل اس کو بھوگ نہ پڑتا ہے تو یہاں پر ہم کیا لکھیں گے بڑا کلر میں بات ہو رہی ہے بچو ٹھیک نا پہلی چیز بہت کلر کر کے ایک ایک چیز آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں ایک ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بچو یہ کلاس ہم لوگوں کی ڈیٹیل میں کوشش یہ کرنی ہے ایک ایک پوائنٹ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک اب یہاں پر ہم لوگ بات کر رہے ہیں کیا لکھ دیکھیں جن دھرم آتما میں وشواس رکھتا ہے ایک ایک چیز پر دھیان دینا ہے جن دھرم آتما میں وشواس رکھتا ہے ٹھیک جن دھرم آتما میں وشواس رکھتا ہے ٹھیک اور کیا کہتا ہے جن دھرم کے انوسار جن دھرم آتما میں وشواس رکھتا ہے ہم لکھیں گے ایک منٹ بچوں میں ایک منٹ آپ کا سمجھ تھوڑا سا رکھ جائیے تھوڑا سا رکھ جائیے یہاں پر ہم سیدھے شروع کرتے ہیں کرم فل کے بارے میں پوائنٹ لکھیں گے کہ جین دھرم کی انوسار یا سیدھے ہم لکھیں گے مہاویر سوامی کی انوسار ایک منٹ ایک منٹ یہاں پر ہم مہاویر سوامی کی بات کریں جین دھرم کی انوسار بیت بیت کو اپنے کرموں کا پھل بھوگ نا پڑتا ہے بیت کو اپنے کرموں کا پھل بھوگ نا پڑتا ہے ٹھیک ہے اور یہی پنر جنم کا کارن بھی مطلب جین دھرم کے انوسار مہاویر سوامی کے انوسار پنر جنم کا جو کارن ہے وہ کیا ہے کرم پھل ہے کرم پھل ہی پنر جنم کا کارن ہے سمجھ میں آ گیا آگے مہاویر سوامی نے کہا کہ یہ کرموں کا پھل نسٹ ہو جائے ٹھیک ہے نا تو بیکتی کو موکش کی پرابتی ہو جائے یدی کرموں کا پھل نسٹ ہو جائے تو بیکتی کو موکش کی پرابتی ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اور اور کل ملا کر سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ لالچ کیا ہے بچو کرموں کا پھل لالچ انسان کو ان کے انسار لالچ کے کارن ہی بیکتی کا پنرج جنم ہوتا ہے تو یہ جو ترشنہ ہے اگر سماپت ہو جائے جین دھرم کے انسار یا ہم سیدھے لکھیں گے محویر سوامی کے انسار یدی لالچ کا وناش ہو جائے چونکہ محویر سوامی نے سب کچھ لالچ کو مانا تھا بچو لالچ محویر سوامی کے انسار یدی لالچ کا وناش ہو جائے تو بیپتی کو موکش کی پرابطی ہو سکتی انت میں انہوں نے کہا کہ یہ جو لالچ ہے وہی ساری برائیوں کی جڑ ہے اور اگر لالچ کا وناش ہو جائے اگر لالچ سماپت ہو جائے تو پھر جنم اور مرتیو کے بندن سے کیا ہو جائے موکش مل جائے اور جین دھرم میں موکش کو کیا کہا گیا ہے نروا کہا سمجھ میں آگیا بچو کلر ہوا کہ نہیں سب سے پہلے آپ یہ بتائیے میں ایک ایک پوائنٹ آپ کے سامنے لکھا جائن دھرم کہتا ہے کہ یہی جو لالچ میں پڑھ کر آدمی کیا کرتا ہے برا کام کرتا ہے تو برا کام کیا ہے بچو آپ نے کوئی بیکتی اگر برا کام کر رہا ہے تو اس کو اس کے کرموں کا پھل ملے گا ملے گا تو یہی جو کرموں کا پھل ہے جس کے کارن اس کا پنر جنم ہو گا اب یہ کہتے ہیں کہ اگر لالچ کا بناش ہو جائے اگر یہ لالچ کسی آدمی سے سماپت ہو جائے جو ترسڑا ہے وہ ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا جنم اور مرتیو کا یعنی جو یہ پنرجنم کا چکر ہے یعنی جو پنرجنم ہے یہ سماپت ہو جائے گا اور بیکتیو کو کیا مل جائے گا موکش مل جائے گا تو جائن دھرم میں موکش کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی نروار جو شبد ہے جائن دھرم میں استعمال کیا جاتا ہے نروار کا مطلب کیا ہوتا ہے موکش تو ہم لوگ یہاں پر ایک چیز نوٹ کر لیں گے لکھ لیں بچوں نروار کا ایک ایک لائن کو بہت دھیان سے سمجھ نا ہے اگر آپ ایک ایک کو لے کے چلیں گے تو آپ اشور کی دیا سے جائن دھرم سمجھ جائیں گے ایک 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 دھرم ہوگا تو آپ جائن دھرم کو سمجھ جائیں گے ٹھیک ہے چونکہ میری کوشش ہے جائن لیکن شرط یہ ہے کہ ایک ایک پوائن پر دھیان دی بچوں ایک پوائن کلیر کرو ٹھیک ہے نا تو یہاں پر ہم کیا لکھیں گے کہ جائن دھرم میں جائن دھرم میں موکش کو نروار کہا گیا ہے جائن دھرم میں موکش کو نروار کہا گیا ہے ٹھیک ہے نا یعنی موکش کو ہی کہا جاتا ہے بچوں نروار ٹھیک ہے یہ چیز کلر ہو گئی کسی کو کوئی دکت تو نہیں ہے اب ڈالیں گے ہم لوگ جائن ڈھرم کے تری رت نا کیا ڈالیں گے بچوں جائن ڈھرم کے تری رت نا ٹھیک ہے اور تری رت نوں میں سب سے پہلے ہم لکھیں گے سم یک درش نا دیکھ یا جائن ڈھرم کے تری رت تری رت نا جائن در جائن در جائن کے تین رت سم یک در شن سم یک آ آ چر آ آ اگ اسی کو ہم لوگ explain کریں جائن در م کے تری رت نا یہ ہم لوگ کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ UPSC میں ہمیشہ بچوں کارن پوچھتا ہے ہمیشہ اس کا explanation پوچھتا ہے تو یہاں پر ہم لکھ دیں جائن دھرم کے تری رت جائن دھرم کے تری رت کون کون سے ہیں بھائی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سم یک درشن سم یک یان اور سم یک آچ رن تو سب سے پہلے لکھیں گے سم یک درشن سم یک درشن کیا ہے بھائی سم یک درشن چلیے اس پر ہم لوگ بات کر لیا جائے سم یک درشن کس کو کہتے ہیں چلیے سب سے پہلے آپ تیار ہو جائیے دیکھ یعنی بینا ان پر بشواس کے بینا ان کے انپالن کے کوئی بھی بیکتی جائن دھرم میں دکھ نہیں ہو سکتا تھا یعنی ہر جائن دھرم کے مطا انویائی کو جائن دھرم کے تررتنوں کا پالن کرنا کیا ہے ضروری ہے تو پہلا جو تررتن ہے پہلا جو رتن ہے وہ ست میں devices ہی سمیت درشن ہے کیا ہے بچو ست می Curry info سمیت درشن سمیت درشن کا مطلب کیا ہو گیا سمی た منی اچھی پرکار بھلی بھا سمیت منی اچھی پرکار سے اچھے طرح سے بھلی بھا اور درشن منی ست میں vegetables WOO سمجھ میں آ گیا یعنی سمیق درشن کا explanation کیا ہوگا اچھی پرکار ستھ میں وشوارس یعنی ٹھیک پرکار سے ستھ میں وشوارس سمیق منہ اچھے پرکار سے درشن منہ ستھ میں وشوارس یعنی ستھ میں وشوارس ہی ستھ میں وشوارس ہی سمجھ میں آ گیا بچوں ستھ میں وشوارس ہی سمجھ میں درشن ہے کوئی دکت تو نہیں ہے کوئی پروبلم تو نہیں ہے ستھ میں وشوارس ہی سمجھ درشن ہے ستھ میں وشوارس ہی سمجھ درشن ہے کلر ہو گیا اب دوسرے نمبر پر چلیے چرچہ کیا جا جا جو دوسرا رتن ہے وہ کیا ہے سیکنڈ نمبر پر یہ ہو گیا سمیق درشن کے لئے ہو گیا سمیق منہ بھلی بھاتی سمیق منہ اچھے پرکار سے درشن منہ ستھ میں وشوارس وہی چیز ہوتا ہے بھدیارتھی وہی چیز ہوتا ہے دیکھیں یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ ہر دھرم کی اپنی فیلوسفی ہوتی ہے اپنی اس کی سمجھ ہوتی ہے تو یہاں جین دھرم دنیا کی جتنے بھی دھرم ہیں سب میں یہ چیز ہے کہ ستھے ضروری ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے یہ اتنا بڑا ٹرط ہے کہ میں آپ سے کیا بتاؤں چیز ہے تو ستھ میں وشوارس اب یہ چیز ہو گیا اب اس کو مٹا دیا جائے دوسرا لکھتے ہیں سمیق درشن کے بعد سیکنڈ نمبر پر چلیے ہم لوگ بات کیا جائے دوسرے نمبر پر لکھا جائے یہاں پہ دوسرے نمبر پر کیا ہے سمیق گیاں کیا ہے بچھو سمیق گیاں ایک منٹ سمیق گیاں اب اس کا مطلب کیا ہو گیا بھائی سمیق گیاں کیا چیز ہے تو سمیق کا مطلب میں نے آپ کو بتائی دیا بھلی بھاتی اس کو سمپل بھاسا میں لکھی ہے نا سمیق منے اچھے پرکار سے ٹھیک پرکار سے ٹھیک اور گیاں کا مطلب کیا ہے شنکا ویہین گیاں گیاں سے کیا تات پر ہے بچھو شنکا ویہین گیاں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی نولیج کو اگر جان رہے ہیں کسی نولیج کے بارے میں پڑھ رہے ہیں مطلب جین دھرم کے کسی بھی نولیج میں آپ کو شنکا نہیں ہونی چاہیے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونی چاہیے سمیق گیاں کا مطلب کیا ہوگی بچھو ویل ڈاؤٹلس نولیج یعنی کسی بھی پرکار کے جین دھرم کے کسی بھی سدھیانت میں کسی بھی گیان میں کسی بھی جین دھرم کے انویائی کو شنکا شنکا نہیں ہونی چاہیے ڈاؤٹ نہیں ہونی چاہیے یہ چیزیں مطلب کسی بھی جین دھرم کے انویائی کے لیے ان تین چیزوں کا پالن کرنا کیا مانا جاتا تھا انیوار مانا جاتا تھا سمیق گیاں کا مطلب کہ بینا کسی شنکا کے بینا کسی سنکوچ پہ ہے نا یعنی ہم کہیں گے کہ شنکا ویہین گیان شنکا ویہین گیان سمیق گیان مانے کوئی اف بٹنی ہونا چاہیے جین دھرم کے شچھاؤں پر کسی پرکار کی شنکا نہیں ہونی چاہیے اگر ہم اچھی طرح سے اس کو لکھیں ٹھیک پرکار سے یہاں پہ بات کریں تو ہم لکھیں گے کہ جین دھرم جین دھرم کے کسی بھی گیان پر یا صدھانت پر شنکا نہیں ہونی چاہیے شنکا نہیں ہونی چاہیے آپ سمجھ پا رہے ہیں بچھو شنکا ویہیم گیان مطلب no any doubt according to the jain teachings jain educations clear no any doubt on jain educations jain دھرم کی شچھاؤں پر کسی بھی پرکار کا doubt نہیں ہونی چاہیے سمجھ گیان کا یہ مطلب ہوتا ہے اب یہ چیز کیا ہوتا ہے یہ چیز آپ کے prelim میں آگئی کہ جین دھرم میں سمجھ گیان سے کیا عطا پر ہے اب اس میں چار option دے دیا تو اس کا عطا پر کیا ہے doubtless knowledge یعنی کسی بھی پرکار کی شنکا نہیں ہونی چاہیے جین دھرم لیکن اگر accurate نہیں ہے تو UPSC کے لئے خطرناک ہے مطلب آپ کے پاس accurate knowledge ہونا چاہیے جو بھی جانکاری ہے اس میں doubt نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس صحیح جانکاری ہے تو آپ بہت اچھے طریقے سے exam qualify کر سکتے doubtless knowledge یعنی سٹیک knowledge ہونا ضروری ہے تو سٹیک knowledge یہی ہے کہ اس میں ڈیوٹ نہیں ہونا ہے سمیق میں اچھے پرکار سے گیان میں شنکا ویہین کسی بھی پرکار کی doubt نہیں ہونی چاہیے جین دھرم کے سدھامت کے اوپر سمجھ میں آرہ ہے کہ نہیں آرہ یہ یقین مانیے یہ کسی بھی چیز کے لئے اگر آپ کسی بھی چیز پر مان لیجئے بشواس بچوں ضروری ہوتا ہے بشواس جو ہے وہ سفلتہ کی پہلی سیڑھی ہے اگر آپ کو بشواس نہیں ہے تو سب بیکار ہے تو پہلی سیڑھی ہوتی ہے بشواس آپ کوئی بھی کام شروع سمجھ میں آگیا ٹھیک ہے بشواس تو اب یہاں سمجھ جان سمجھ میں آگیا اب آگے بڑھتے ہی ہم لوگ سمجھ جان کے بعد تیسرا جو رتن ہے بچوں وہ کیا ہے تیسرا رتن ہے سمجھ آچرن سمجھ آچرن سے کیا تات پر رہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سمجھ آچرن کا مطلب اور میں نے کہا نا کہ ایک بار اس کو سمجھ لی تیسرے نمبر پر یعنی تیرے رتنوں میں جو تیسرا رتن ہے اس پر ہم لوگ چرچ کر یہ دیکھ تیسرا رتن کیا ہے سمجھ آچرن سمجھ آچرن کیا ہے بھئی سمجھ آچرن سمجھ آچرن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک گانا سنا ہوگا آپ لوگ نے شاید سنا ہو کہ راہی منوہ دکھ کی چنتہ کیوں ستاتی ہے دکھ تو اپنا ساتھی ہے ہے نا سکھ ہے ایک چھاؤ جھلتی سکھ ہے ایک چھاؤ ڈھلتی آتی ہے جاتی ہے ہے نا سکھ ہے ایک چھاؤ ڈھلتی آتی ہے جاتی ہے دکھ تو اپنا ساتھی یہ پر مطلب یہ بچوں سمجھ آچرن کا کہ سکھ ہو یا دکھ ہو جو آپ کا بیہیویر ہے جو آپ کا کریکٹر ہے اس میں بدلاؤ نہیں ہونا چاہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس تھوڑا سا پیسہ اگر آجائے تو اس دولت کی گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے سڑک پہ نکل جاتے ہیں اور چلانے لگتے ہیں لوگ دوسروں سے لڑنے لگتے ہیں مطلب اپنے سامنے والوں کی اوقات دیکھنے لگتے بھئی تمہاری اوقات کیا ہے میرے سامنے سمجھ میں آگیا ذرا سی قدرت نے کیا نوازا ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں تمہارا لہزہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں نہیں ہے تمہارا لہزہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں نہیں ہے سمجھ میں آگیا تو ذرا سب پیسہ آتا ہے لوگ سیمہ پار کر جاتے ہیں لوگ دوسروں کی اوقات ناپنے لگتے ہیں تو جن درم کہتا ہے کہ بھئی آپ کا جو بیہیویر ہے آپ کا جو کریکٹر ہے اس میں چینجنگ نہیں ہونی چاہئے آپ کے پاس پیسہ آئے تو بھی اور پیسہ نہ ہو تو بھی یہ کیسے بھی ہمیں پیسہ پانا ہے کیسے بھی ہمیں چیزوں کو پانا نہیں جن درم کہتا ہے کہ آپ کے آچرن میں کوئی بدلاؤ نہیں ہو چاہئے سکھ ہو یا دکھ ہو آچرن بلکل وہ بیلنس ہو سمجھ میں آ گیا بچوں کلر ہوا کی نہیں بتائی تو آچرن کا مطلب یہی ہے کہ دکھ ہو یا سکھ ہو آپ کا جو آچرن ہو چاہیے اس میں کسی بھی پرکار کا بدلاؤ نہیں ہو چاہیے تو لکھیں گے کہ سکھ yes 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 सکھ ہو یا دکھ ہو سکھ ہو کسی بھی صورت میں کسی بھی صورت میں آچرن بدل نہ نہیں چاہیے آپ سمجھ گئے کہ نہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں بولیے اگر آپ نہیں سمجھ تو میں پھر آپ کو سمجھ انے کے لئے تیار لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سمجھ میں نہ ٹھیک کہنے چاہیے بہت چاہے پرستتیاں کوئی بھی ہوں اور واقعی میں میرا ماننا ہے کہ اچھا انسان وہی ہوتا ہے کہ دیکھو یار آدمی کو جو بڑیا انسان ہوتا ہے وہ بچلت نہیں ہوتا جلدی کہا جاتا ہے کہ مہا پورشوں کی جانچ ہوتی وہ اکثر جو بری پرستتیوں میں ہوتی دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں بری پرستتیوں میں ہوتی سمجھ میں آگیا کی نہیں آگیا آپ کو پتائی ہے جو جو جوری ہوتا ہے جو سونکار ہوتا ہے وہ سونے کو پہلے پگھلاتا ہے پھر تب ہی چک کرتا ہے کہ اس میں کتنا کھوٹ ہے اور کتنا کیا ہے شد ہے تو وہ چیز ہے کہ جو واقعی میں بہترین انسان ہوتا ہے جو اچھے کریکٹر کا انسان ہوتا ہے یا جو بہادر ہوتا ہے وہ پرستتیوں کے ایک بچ لیت نہیں ہوتا ہاں اثر تو آتا ہی دنیا میں کون ایسا ہے جس پر پر بھاو نہیں پڑتا پڑتا ہے بچ لیکن انسان کا کریکٹر نہیں بدل چاہیے سکھ ہو یا دکھ ہو آدمی کو ایک سنیت روپ میں رہنا چاہیے ایک بیلنس رہنا چاہیے نا یعنی اس کے آچرن میں بدلاؤ نہیں ہونا چاہیے کلر ہو گیا تو جین دھرم کے تررطن آپ کو سمجھ میں آگیا سمی درشن سمی گیان اور سمی آچرن یہ جین دھرم کے تررطن ہے ایک دم اچھے پرکار سے سمجھ میں آگیا بچ یہ چیز ایک دم کلر ہو گئی سمی درشن کا مطلب ہے ست میں وشو سمی گیان کا مطلب ہے شن کا ویہین گیان کوئی سمجھ نہیں ہے اب چلی آگے بڑھتے ہم بات کریں گے ہاں ایک منٹ بچ اب ہم بات کریں جین درم میں کچھ اور چیز کی بات کی گئی ہے پانچ مہ برت کس کی بات کریں گے پانچ مہ برت چلی دیکھ جائے پانچ مہ برت کون کون سے ہیں جین درم میں جین درم کے پانچ مہ برت ہم لوگ اس کو مٹا دیتے ہیں یہ آپ کا ہوئی گیا ہوگا جین درم میں جین درم میں پانچ مہ برت روٹ نہیں بول پہلی چیز کیا ہے سچ سچ ضروری ہے ست وچن ضروری ہے سچ بول نا ہے ست میں وشواس رکھنا ہے یہ پہلا مہا برت ہے جین دھرم کا ٹھیک ہے پرت جین مط انویائی کے لیے ضروری ہے کہ اسے ست میں وشواس رکھنا ہے سچ بول ہے دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں دوسرا ہے اہنسا دیکھئے بچو جین درم اور بہت درم دونوں میں دیکھیں گے نا تو یہ چیز بہت کامن ہیں لیکن یہ چیز جو ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے جین درم میں اہنسا بہت ہی زیادہ کرٹیکل ہے اہنسا کا مطلب ہوتا ہے جیووں پر دیا کرنا اہنسا مانے جیووں پر دیا کرنا مانے لڑائی جھگڑا نہ کرنا مار پیٹ نہ کرنا کسی کو ہرٹ نہ کرنا اہنسا کا جو مطلب بہت بیاپک جین درم میں جیو ہتیا کو پاپ کہا گیا اب یہاں پر یہ مسئلہ ہے جیو جین درم کے مطان آئی ہیں کیا کرتے بچوں کھانا بھی کھاتے ہیں کھانے کو پہلے ہٹا ہٹا کے دیکھیں کہ کوئی جیو تو نہیں کئی درم کچھ جوہوں پہ اتنا کرٹیکل ہو جاتا ہے اتنا زیادہ اس میں کائی کلیش پر بل دیا گیا ہے کہ نورمل آدمی کے لئے بڑا مشکل ہو جاتا ہو گا کہ اتنا کٹھور ہے جیو کچھ سدھام دے کہ اہنسا میں یہ ہے کہ کھانے کو کھائیے تو پھر ہٹا ہٹا کے دیکھے کہ اس میں کوئی جیو تو نہیں راستے میں چل رہے ہیں تو ایک پیر رکھئے تو آگے جھاڑ کے چلئے کہ اس میں کوئی جیو تو نہیں آگیا آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مان لیجئے آپ کو ایک کلومیٹر تک جانا ہو تو ایسا کرنے میں تو کئی دن لگ جائیں گے تو یہ اہنسہ کا جو یہاں پر مسئلہ ہے جان درم اہنسہ کا جو میٹر ہے بہت ہی زیادہ کیا ہو جاتا ہے بچوں کرٹیکل ہو جاتا ہے ٹھیک نا بہت زیادہ کرٹیکل ہو جاتا ہے یہی کارن ہے کہ جان درم کے طلعہ میں بہت درم کو لوگوں نے زیادہ اپنایا تھا اہنسہ کے بعد تیسرے نمبر پر ہم لوگ بات کریں چونکہ ایسا نہیں ہے بہت سے جان درم کے مطانوی آئی اس چیز کو فالو بھی کرتے ہیں لیکن کیا ہے کہ بہت ہی کٹھور بیوستہ ہے اہنسہ کے بعد آستے آستے کا مطلب یہی ہے جان درم کہتا ہے چوری نہ کر آستے چوری نہ کر آستے چوری نہ کر سمجھ میں آ رہے کسی طرح کی کوئی سمجھ تو نہیں ہے آستے کا مطلب یہ ہے چوری تو کر یہ ہی مت اور کسی کا سامان بھی بینہ اس کی اجازت کے ٹچ مت کر تو don't ٹچ anything ہے نا without the owner permission جس کا سامان ہے اس کی مرضی کے بغیر آپ اس کے سامان کو ٹچ مت کر اگر آپ ٹچ کرتے ہیں تو وہ بھی اس چیز میں شامل ہو جاتا ہے تو آستے میں چوری نہ کرنا and without permission بینہ بینہ مالک کی اجازت کی اس کے سامان کو ٹچ مت کری سمجھ میں آگیا اب چوتھے نمبر پر دیکھئے جو مہابرت ہے چوتھا جو مہابرت ہے وہ ہے آ پری گرہ آ پری گرہ آ پری گر میں آ منہ نہیں پری گر منہ اکٹھا کرنا سے زیادہ beyond of your need you can't collect anything آپ اپنی ضرورت سے زیادہ کسی چیز کو collect نہیں کریں یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں پر بچے تھوڑا سا سمجھے اس چیز کو اور منہ نہیں پری گرہ منہ اکٹھا کرنا منہ کچھ بھی اکٹھا نہ کرنا تو اس کا مطلب یہ کہ آدمی اگر اپنے ضرورت کے سامان اکٹھا نہیں کرے گا زندہ کیسے رہے گا ایک سیمپل سی بات تو یہاں پر کیا ہے کہ چیز کو سمجھ نہ کہ اور پری گرہ کا مطلب ہے کہ آوشکتہ سے زیادہ اکتر نہ کرنا کیا لکھیں کہ آوشکتہ سے ادھک آوشکتہ سے ادھک اکتر نہ کرنا آب آوشکتہ سے ادھک اکتر نہ کرنا سمجھ میں آگے آپ پریگرہ کا مطلب کلیر ہوا کی نہیں ہوا ٹھیک ہے अब دیکھئے پانچویں نمبر پر ہم جو بات کر دیکھئے یہ چار جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہو نا یہ چار چیزیں جو ہے پارشنات کی شکشاہوں میں بھی ٹائم بھی موجود تھی پانچویں چیز جو 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 بچوں کے لئے جو 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 چل دیکھا جائے پانچویں چیز کیا ہے پانچویں جو مہابرد تھے بچوں کے لئے تھا مطلب ایک سنیاسی کے لئے بستر گرہن کرنے پر روک لگا دی گئی چونکہ مہاویر پرابطی ہوئی تو انہوں نے بستر تیاغ دی تھے ٹھیک ن تو یہ پر بہی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ بچوں کے لئے بستر گرہن کرنے کی مناہی یعنی سمجھ میں آگیا بچوں کے لئے بستر گرہن کرنے کی کیا کر دی گئی منہ ہی کر دی گئی سمجھ میں آگیا جو پانچ بچوں جو آپ دیکھ رہے ہو نا جو پانچ سیگمنٹ ہے وہ سیگمنٹ کیا ہے صرف اور صرف ڈیڈیکیٹڈ فادر منکس یہ نارمل لوگوں کے لئے نہیں تھا آپ یہ سمجھ گئے گا اگر کبھی آپ اگر کبھی آپ انٹروو دیتے ہیں آئے اس کا کبھی آپ جاتے ہیں اگر آپ کا history subject ہے تو اس پر جو پرشن ہے وہ پوچھا جاتا ہے بتائیے جو پانچ منٹ ان کا وہ تھا وہ کیا تھا ٹھیک تو ایک منٹ مجھے ٹائم نمبر پر اس کو نوٹ کر لیا ہوگا آپ لوگ پلیز نوٹ کر لیجی چلے ایک منٹ آپ تھوڑا سا رکھیں گے صرف ون منٹ مجھے ٹائم دیجئے give me ون منٹ پلیز تو چلیے شروع کرتے ہیں بچوں ہم لوگ نے جو ٹاپک شروع کیا تھا اسی پر بات کر رہے تھے ہاں میں آپ کو بتا رہا تھا وہ چیز کلر ہو گئی آپ لوگ جو چیز میں آپ کو بتا رہا تھا جو مین چیز تھا جی جی مہا مہا برت ہیں پنچ مہا برت وں مہا مہا پر لکھ بچوں کہ کائی کلیش ہم لکھیں کہ جین دھرم تھوڑا سا یہاں نوٹ کریں کہ جین دھرم میں جین دھرم میں کائی کلیش کائی کلیش جین دھرم میں کائی کلیش پر بہت ادھک بل دیا گیا ہے جین دھرم میں کائی کلیش پر بہت ادھک بل دیا گیا ہے نا یہ چیز بچوں کی اتنا زیادہ کٹھوڑ تھا جین دھرم اتنا زیادہ کچھ معاملوں میں کٹھوڑ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ بہت دھرم سے اگر اس کا کمپیر کیا گیا تو بہت دھرم نے مدھم مارگی پرتی پتہ کا پالن کیا تھا ٹھیک اب چلی کچھ اور چیزوں پر ہم لوگ بات کریں جین درشن پر بات کر جین دھرم کی شک پر بات کر رہی تے کی جین دھرم سنسار کے بارے میں کیا کہتا ہے سنسار کے نرم کے بارے میں کہتا ہے کہ سنسار کے نرم کے بارے میں کہتا ہے کہ سنسار چھے دربیوں سے بنا ہے ٹھیک چلی آئی یہاں لکھا جائے کہ سنسار کے نرم کے بارے میں جین دھرم کے وچار سنسار نرم پر جین دھرم کے وچار سنسار نرم پر جین دھرم کے وچار چلی ہم لوگ دیکھا جائے سنسار نرم پر جین دھرم کیا کہتا ہے ٹھیک تو دیکھیں جین دھرم کے انسار سنسار کا نرم چھے تتوں سے ہوا ہے جین دھرم کے انسار سنسار کا نرم چھے تتوں سے ہوا ہے ہم لوگ لکھیں گے کہ جین دھرم کی چھے دیکھا جائے چھے تتوں سے ہوا ہے ایسا جین دھرم کہ رہا ہے پھر جین دھرم پہلے نمبر پر جین دھرم کس کو کہ رہا ہے جیو سنسار میں جیو رہتے ہیں سنسار میں جیو جنتو رہتے ہیں پہلی چیز کیا ہے پہلا فیکٹر کیا ہے جیو دوسرے نمبر پر دیکھ سیکن نمبر پر جین درم کہتا ہے پدگل پدگل کا مطلب ہوتا ہے سنسار میں بھوتک تتو و دمان پدگل مانے بچو بھوتک تتو پدگل مانے بھوتک تتو ٹھیک ہے تیسرے نمبر پر دیکھتے ہیں تیسرے نمبر پر دھرم تیسرے نمبر پر کیا ہے سنسار میں دھرم ہے دھارم ایک وچار دھار آئے ہیں ٹھیک ہے تیسرے نمبر پر دھرم ہے چوتھے نمبر پر دیکھ چوتھے نمبر پر ہے ادھرم دھرم بنے اچھائی ادھرم بنے برائی یعنی جین دھرم کے انسار سنسار چھے تتوں سے بنا ہے جیو بھی ہیں پودگل بنے بھوتک تتو ہیں سنسار میں ٹھیک ہے دھرم ہے یعنی اچھائی ہے دھرم ہے ادھرم بنے برائی بھی ہے پانچویں نمبر پر دیکھ آکاش پانچویں نمبر پر بچھو آکاش ٹھیک ہے نا آکاش سمجھ بارے میں جو اپنا درشن دے رہا ہے بیچار دے رہا ہے سنسار کا نرم چھے تتو سے ہوا ہے پہلا جیو دوسرا پودگل پودگل کا مطلب ہوتا ہے بھوتک تتو تیسرے نمبر پر دھرم دھرم کا مطلب ہے اچھائی ادھرم بنے برائی اور پانچوے نمبر پر آکاش اور چھٹے نمبر پر کال منے چھٹے نمبر پر کال منے سمجھ تو ایک دم کلر ہو گیا کوئی دکت تو نہیں ہے تو سنسار کے بارے میں جو جہن دھرم کے وچار ہیں اس میں چھے تتو پرمک ہیں وہ چیزیں نوٹ کر لیجے آپ ہم چلیے ہم لوگ بات کریں آتما پر جہن دھرم کا پچار آتما کے بارے میں جہن دھرم کیا کہ رہا ہے چلیے اس پر ہم لوگ بات کر لیا جائے سب سے پہلے بچوں اس کو نوٹ کر نوٹ کر لیں تو چیزیں آسان ہو جائیں آسان 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 ہو گیا یہ چیز کلر ہو گیا لکھ لیا آپ لوگ نے چلیے ہم لوگ دیکھا جائے آتما کے بارے میں بات کیا جائے جائے جائن دھرم آتما کے وشے میں کیا کہ رہا ہے تو چلیے اس کو مٹا دیتے ہیں اور لکھتے ہیں آتما پر جائن دھرم کے وشار آتما پر جائن دھرم کے وشار چلیے دیکھا جائے آتما پر جائن دھرم کیا کہہ رہا ہے تو دیکھیں بچو سب سے بڑی چیز ہے یہ بات میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ جائن دھرم آتما میں وشواس رکھتا ہے کلر جائن دھرم آتما میں بشواس رکھتا ہے یہ چیز ہو گئی اب آگے کیا کہتا ہے جائن دھرم کہتا ہے دنیا میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں کیا کہتا ہے جائن دھرم بچو جائن دھرم کہتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی بستویں ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں سب میں آتما ہوتی سمجھ میں آگیا مطلب جائن دھرم دنیا کے پرتیک بستو میں آتما کی بات آتما کا جو کونسپٹ ہے وہ کیا ہے بڑا بیابک ہے جائن دھرم کہتا ہے پرتیک بستو میں آتما ہوتی اچھا کیا کہتا ہے پرتیک بستو میں جیسے مان لیجئے آدمی میں جانور میں مان جانور پیر پودھے پتھر سب میں کہتا ہے کہ آتما ہوتی بڑا بیابک لیبل پر اس کی بات کرتا ہے اب دیکھئے جہن دھرم آگے کیا کہتا ہے جہن دھرم کہتا ہے کہ جو شریر ہوتا ہے اس کو جہن دھرم باہ تتو کہتا ہے بہت تتو کہتا جہن دھرم کہتا ہے آتما کو ایک بہت تتو گھرے رہتی وہ شریر کو بہت تتو اور جہن دھرم کہہ رہا ہے یہ جو بہت تتو یہ سارے بکاروں کا گھرہ ہے اسی کے اندر وکار ہوتے ہیں اسی کے کارن جو ہے وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی کے کارن جو ہے غلط کام ہوتا ہے یا اچھا کام ہوتا ہے تو میں نے بتایا تھا کہ شریر میں دونوں چیزیں ہیں بچوں شریر میں اچھی چیزیں بھی ہیں اچھی اندری بھی ہے اور بری اندری بھی ہے ہے نا اگر آپ نے بری اندری کو کنٹرول کر لیا تو معاملہ ہی فٹ بائٹ گیا پھر اچھا ہی اچھا بچا تو جیندرم یہی کہتا ہے کہ جو آتما کو باہ بستو یا جو بھوتک تتوہ گھیرے ہوا ہے جب تک وہ نسٹ نہیں ہوگا تب تک موکش کی پراؤتی نہیں ملے گی اور بھوتک تتوہ کو نسٹ کرنے کا مطلب کیا ہے بھئی نسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گیان ہے وہ درشن ہے جس کو جاننے کے بعد یہ نسٹ ہو جائے گا اور جیسے ہی یہ نسٹ ہوگا ٹھیک ہے ویسے ہی کیا ہو جائے گا نسٹ ہونے کا مطلب یہ یہ بچوں کی اچھے کرموں کے ساتھ یعنی دنیا یعنی انسان جو ہے وہ جب بھی دنیا سے جائے تو اچھے کرموں کے ساتھ جائے جب تک اس کے کرم اچھے نہیں ہوں گے تب تک اس کو موکش کی پراؤتی نہیں ملے گی یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے یہ لائن کلیر ہو رہی ہے مطلب جیندرم کیا کہہ رہا ہے کہ جو مانوں کا شریر ہے اس میں دونوں ہی چیزیں بددہ مانے اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے تو اگر وہ درشن کا پالن کرتا ہے اگر وہ صدگیان یا اگر وہ صدگن اپناتا ہے تو برائی اس کے اندر سے ختم ہو جائے گی جو اس کے اندر گندگی ہے جو گندے وشار ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور مطلب جو بری شکتیاں ہیں وہ سماکت ہو جائیں گی اور جب وہ اچھے کرم کرے کل ملاکر بچو یہاں پر مسئلہ کیا ہے اچھے کرم کرنے کی بات کی گئی کہ جب وہ اچھا کرم کرے گا تب ہی اس کو موکش کی پراؤتی ملے گی یہ چیز کلر ہو گیا ہے کی نہیں ٹھیک ہے نا اچھا ایک چیز یہ بھی ہے کہ جین دھرم آتما کے بارے میں کہتا ہے کہ جیسے دنیا میں بستویں بھن بھن ہوتی ہیں اسی پرکار ان میں آتمایں بھن بھن ہوتی ہیں تو آگے لکھ لیں گے کہ جین دھرم کی انسار بھن بھن بستووں میں جین دھرم کی انسار بھن بھن بستووں میں بھن 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 آتمایں ہوتی ہیں جین دھرم کی انسار بھن 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 آتمایں ہوتی ہیں اب چلیے یہ تو مان لیجے کہ آتما کے بارے میں یہ سمجھ میں آگے بچھو کہ جین دھرم آتما پر وشواس کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ الگ الگ بستووں میں الگ الگ پرکار کی آتمایں ہوتی ہیں اور آتما کیا ہے آتما انشور ہے آتما کو کبھی نسٹ نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے یہ آتما نسٹ نہیں ہو سکتی چلیے تو اس کو ہم لوگ مٹاتے ہیں اب بات کرتے ہیں بچھو گیان کے پرکار تو لکھیں گے ہیڈنگ کی جین دھرم میں کوشش ہے آج کے یہ کلاس کمپلیٹ ہو جائے مطلب جین دھرم پر جتنے بھی فیٹ ہیں جتنے بھی ایمپورٹنٹ جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کے لیے آج لے کر آیا ہوں اور کوشش ہے کہ یہ چیز بچوں آج کمپلیٹ کر دیا جائے ٹھیک ہے تاکہ اگلی بار ہم لوگ جب کلاس شروع کریں تو ہم لوگ بہت دھرم پر کلاس نے ٹھیک تو جین دھرم میں جیان کے پرکار جین دھرم میں جیان کے پرکار چلیے دیکھا جائے کہ how many types of the knowledges in generalism according to the مہاویر سوامی جین دھرم میں جیان کے کتنے پرکار ہیں چلیے اس پر ڈسکس کیا جائے نمبر ون جین دھرم میں دیکھئے پہلا گیان ہے مطی مطی کیا ہوتا ہے بھائی مطی کیا کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا گاؤں میں لوگ کہتے ہیں ارے میری مطی ماری گئی تھی مطلب یہ ہے کہ اندری یا جنیت گیان کو جس چیز کو اگر آپ چھو کر گیان پرات کرتے ہیں مطلب کسی چیز کو آپ ٹچ کریے اور ٹچ کرنے کے بعد جو اس سے گھان ملتا ہے کہ وہ چیز کیا ہے اس چیز کو کیا کہتے ہیں مطی کہتے ہیں ہے نا جین دھرم میں گھان کے نمبر لکھت پرکار بتائے گئے ہیں اس میں سے پہلا جو پرکار ہے وہ کیا ہے مطی ہے کسی وسطو کو چھو کر جو گھان ملتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں بچھو مطی کہتے ہیں تو لیکھ لیجئے کسی وسطو کو کسی وسطو کو چھو کر ٹچ کر کے جو گھان ملتا ہے اسے کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں مطی یا ہم اس کو اور بھی طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اندریہ جنیت گھان کو اندریہ جنیت گھان کو کیا کہتے ہیں مطی کہتے ہیں کلر ہو گیا سمجھ میں آ گیا بھائی شریر 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 میں کیا ہوتی اندریہ ہوتی میں یا آپ کسی چیز کو چھوٹے ہیں وہ گرم ہے کہ ڈھنڈا ہے پتہ چلتا ہے گی نہیں آپ تو یہ اندریہوں سے پتہ چلتا ہے نا تو اندریہ جنیت گھان کو کیا کہتے ہیں بچھو مطی کہتے ہیں آپ دوسرے نمبر پہ آ جائیے سیکنڈ نمبر پر شروتی شروتی کا مطلب کیا ہوتا ہے لسننگ کرنا سننا شروتی منہ سننا لسننگ کرنا مطلب سن کر پرابت کیا گیا 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 سن کر پرابت کیا گیا 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 کیا کہلائے گا شروتی کہلائے گا یہ ہوتا ہے نا شروتی منہ سننا لسننگ کرنا ہے نا تو سن کر پرابت کیا گیا 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 کیا کہلائے گا بچھو شروتی کہلائے گا ٹھیک ہے اب تیسرے نمبر پر آ جائیے یہ بہت ایمپورٹنٹ چپٹر ہیں اور we are just going for the end after some minutes مطلب یہ ہے بچھو کہ آپ بنے رہی ہیں تھوڑی دیر اور بنے رہی ہیں کیونکہ کہ آج ہم لوگ اس ٹاپک کو complete کرنے والے ہیں اور complete کرنے کے بعد اگلا جو ٹاپک ہم لوگوں کا آ رہا ہے وہ بہت دھرم آ رہا ہے تو بہت دھرم پر بھی کوشش ایسی ہوگی کہ ایک بار میں بہت دھرم پر complete چپٹر ہم لوگ لے لیں گے اوکے تو بہت دھرم کو ایک بار میں بہت دھرم کو complete کریں گے ٹھیک ہے تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ انتے تک بنے رہی ہے ہمارے ساتھ تو چلی آئیے اس کو مٹاتے ہیں اور پھر ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں کچھ اور گیان کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ تو دو گیان ہو گیا تیسرے نمبر پر کیا ہے بچوں تھرڈ نمبر پر کیا ہے کون سا گیان ہے بہت دھرم جہن دھرم کا چلی آئیے تھرڈ نمبر پر بات کیا جائے تیسرے نمبر پر ایک تیسرے نمبر پر ہے عوضی تیسرے نمبر پر کیا ہے بچوں عوضی یہ کیا چیز ہے یہ ایک دو گیان ہے کیا بچوں یہ ایک دو گیان ہے یعنی کسی بیتی کے من میں کیا چل رہا ہے اگر کوئی اسے بتا دے تو اس گیان کو کیا کہتے ہیں عوضی کسی کے من کی بات جان لینا کیا کہلاتا ہے عوضی لکھیں گے کہ کسی کے من میں من کی بات جاننا کسی کے من کی بات جان لینا کیا کہلاتا ہے یہ گیان کسی من کی بات کسی کے من کی بات جان لینا یہ گیان کیا کہلاتا ہے عوضی کہلاتا ہے کلر یہ ایک پرکار کا کیا ہے بچوں دبگیان ہے اب ہدھی کیا ہے ایک پرکار کا دبگیان ہے اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیں گے ٹھیک ہے ایک منٹ بچوں تھوڑا سا یہاں پر دبگیان کو کیا کہا گیا عوضی کہا گیا اور ایک اور بچوں چوتھے نمبر پر دیکھیں منہ پر رہا ہے دیکھیں اس کا بھی مطلب یہ بھی ایک دبگیان ہے منہ پر رہا ہے منہ مانے من میں پر رہا ہے منہ کی بات جان لینے کو کیا کہا جاتا ہے منہ پر یہ بھی ایک پرکار کا دبگیان ہے ہم لکھیں گے کہ یہ بھی ایک پرکار کا دبگیان ہے یا بھی ایک پرکار کا دبگیان ہے ارثات من کی بات جان لینے ارثات من کی بات جان لینے منہ پر رہا ہے مطلب من کی بات جان لینے اب جو پانچوان بچوں گیان ہے اس کو کہتے ہیں کیول پانچوان گیان کیا ہے کیول یعنی یہ کیول اور کیول جو جین دھرم کے پرچارک ہیں کیول انہی کو پرابت ہوتا ہے یعنی کیول اور کیول نرگرنتوں کو پرابت ہوتا ہے جین دھرم کے پرچارکوں کو پرابت ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کیول کیول جین دھرم کے پرچارکوں کو پرابت ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کیول کے بارے میں کیا ہے کیا جان کیول اور کیول جین دھرم کے پرچارکوں کو پرابت ہو سکتا ہے یہ چیز سمجھ میں آگئی ہے کسی کو کوئی دکت تو نہیں ہے اب لاسٹ میں بچوں ایک بس ٹاپک بچ رہا ہے جس کو ہم سیادواد یا سپت بھنگی صدحانت کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی ہم لوگ آج کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد نیکس ٹائم سے ہم لوگ بہت دھرم پڑیں گے یہ چیز نوٹ کر لیجے ایک ٹاپک اور ہے جس کو سیادواد ہم کہتے ہیں اس کو بھی ہم لوگ لگے ہاتھ کمپلیٹ کر لیں گے جس کو ہم سپت بھنگی صدحانت کہتے ہیں ایک منٹ بچوں آئیے بھی دارتھیوں بات ہم لوگ کر رہے تھے جس ٹاپک پر تو سمجھ میں آ گیا یہ چیز کلر ہو گیا بچوں اور وشیش روپ سے دیکھا جائے تو آج کے کلاس میں بس اتنا ہی ٹھیک ہے کچھ ٹاپک اور ہیں کبھی اور ہم اس پر چرچہ کر دیں گے اس چیز پر اور اس کو سمجھنا ہے بچوں کلاس کی ٹائمنگ پہلے نوٹ کر لیجئے یہ ایک جانکاری کی چیز ہے کلاس کی ٹائمنگ رہے گی ہم لوگوں کی آٹھ بجے سے لگاتار ہم لوگوں کی کلاس چلتی ہے آپ لوگوں کو آٹھ بجے موجود رہنا ہے کلاس میں آنا ہے ٹھیک ہے اسپیشل کلاسز بھی شروع ہونے والی ہیں ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو بہت جلد اسپیشل کلاسز شروع ہوں گی تھوڑی سی جانکاری لے لیجئے یہاں پر دیکھ لیجئے یہاں پر بچوں جانکاری یہ ہے کہ ایک منٹ ان اکیڈمی پر اسپیشل کلاسز بھی میری چلتی ہیں میں نے آپ کو بتایا ہی کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو لرننگ ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے سب سے پہلے لرننگ ایپ ڈاؤنلوڈ کرئے ان اکیڈمی کا سب سے پہلے ان اکیڈمی کا لرننگ ایپ ڈاؤنلوڈ کیجئے اس کے بعد بچوں میرا پروفائل نیم سرچ کرئے M O H D N A D I M ٹھیک ہے یہ میرا پروفائل نیم ہے اس کو آپ سرچ کریں گے آگے لکھ دیں گے بچوں اسپیشل کلاسز آگے کیا لکھ دیں گے اسپیشل کلاسز اور یہ ساری دیکھیں اگر آپ ابھی تو اسپیشل کلاسز شروع نہیں ہو رہی ہیں مجھے آشا ہے بچوں ہم لوگوں کی شروع ہو جائیں گے منس یہ ہے کہ اٹھارہ اٹھارہ تاریخ تک آئی ہو کچھ کارن بش میں اسپیشل کلاسز جلدی شروع ہونے والی ہیں لیکن کچھ کارن بش جو ہے ابھی وہ پسپون ہو گئی ہیں اٹھارہ تک آشا ہے شروع ہو جائیں گی فرiniz اور یہ سبی جو کلاسز آپ سب فری کلاسز ہیں انکیڈمی پر جو اسپیشل کلاسز ہوتیں وہ سب ہی سب ہی فری ہوتیں تو آپ یہ فری کلاسز کریے میں نے جو ہے م центр حسٹری میں میں کے لئے کلاسز لیں ہوئی ہیں اس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ کیسے پرشن کو لکھا جاتا ہے بھومکا کیسے لکھی جاتی ہے پواینٹ کیسے لکھے جاتے ہیں اور کنکلوزن کیسے لکھا جاتا ہے تو بچوں یہ ساری چیزیں فری ہیں اس کو آپ کریے ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھ لیجئے میرا جو پروفائل نیم ہے محمد ندیم ہے اس کو آپ لوگ جو ہے دھیان دینا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ سرچ کر لینا اور آپ اسپیشل کلاسز دیکھئے لگاتار اور بہت جلد لائیو اسپیشل کلاسز شروع ہونے والی ہیں میں آپ کو ٹیلیگرام پر بتا دوں گا اور ٹیلیگرام آئی ڈی یوٹیوب کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے کلک کریے جڑ جائیے اور بچوں اگر آپ ان اکیڈمی پر ایڈمیشن لینے کے ایک شکھ ہیں اگر آپ ان اکیڈمی پر ایڈمیشن لے کے پڑھنا چاہتے ہیں تو ریفرل کوٹ کی جگہ آپ کو لکھنا ہے ایم این یو ایس اس کا فائدہ یہ ہے کہ ٹین پرشنٹ آپ کی فیز کم ہو جائے گی دوسرا فائدہ یہ ہے بچوں سکتے ہیں ٹھیک ہے اور لائک کریے کلاس اگر اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریے شیئر ضرور کر دیجئے اس کو اور سبسکرائب کریے چینل کو سبسکرائب کریے چینل کو تاکہ آنے والی کلاس کی نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بیل آئیکنز کا بٹن دبائیے تاکہ آنے والی کلاس کی نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے آپ سب کا بہت بہت شکریہ کلاس میں آنے کے لیے بہت بہت دھنیواد ٹھیک ہے بہت 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 دھنیواد بہت بہت شکریہ لیٹس کریکٹ مل سکے